کام کیا ہے جو کہ بیسکس کا تھا ٹھیک ہے اب بیسکس سے ہم آگے نکل چکے ہیں بہت سی چیزیں جو ہوں گی ایسے 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 آڈوانس لیول پہ ہوتی جائیں گی اور وہ آڈوانس لیول ویڈاؤڈ پریکٹس جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے ایسے جیسے آپ اس کے اوپر آپ نے یہ سمجھیں کہ یہ اگر آپ اس کو ایسے پروفیشن بنا رہے ہیں تو یہ آپ کو ڈیلی بیسیس کے اوپر پریکٹس اس کی ریکوارڈ ہے ویڈاؤڈ پریکٹس ویڈاؤڈ چیزیں دیکھے کیے ہوئے آپ بہت سی چیزوں کو لیک کرتے جائیں گے ایک چیز تو جو کورس کا پارٹ ہوتی ہے وہ تو بتا دی جاتی ہے لیکن یہ یاد رکھیں یہ کوئی یونیورسٹی کا کورس نہیں ہے یا کوئی سکول کا کورس نہیں ہے کہ جس میں جو چیز بتا دی بس اتنی ہوگی اس کے علاوہ اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد صرف یہ ہوتا ہے کہ چیزیں کچھ آپ لوگ خود بھی ایکسپلور کیا کریں جا کر آپ دیکھا کریں کہ یوٹیوب کے اوپر کیا ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ایمازون سے لیٹڈ کس طرح کا کانٹینٹ پڑا ہوئے ہیں ایمازون جو یوٹیوب ہے وہ اگر ایمازون کے بارے میں سرچ کریں تو ایمازون میں اور کیا کیا چیزیں ہیں ایمازون کے اوپر کام کس طرح سے ہو رہا ہے کس طرح سے لوگ کم آ رہے ہیں کس طرح سے لوگ وہاں سے بھی بہت سے ایڈیاز اینڈ موٹیویشنز ملتی ہیں تو یہ چیزیں لازمی اپنے پاس رکھیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک تو جو بتا دیا ہے وہ تو لازمی جا کے دیکھیں کریں اور سرچ کریں اور اس سے ریلیونٹ بھی سرچز لازمی کیا کریں ٹھیک ہے دنیا میں جو چیزیں یہ ایک ایمازون کے کیس میں اگر میں ایک کرائیٹریہ بتا رہا ہوں تو لازمی نہیں کہ وہی ایک کرائیٹریہ ہوگا اسی طرح کے ملٹیپل اور بھی کرائیٹریہز ہو سکتے ہیں جس کی بیسز کے اوپر آپ پروڈکٹ کی سرچز یا ہنٹنگ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ میک شور کرنا ہے یا یہ چیزیں آپ لوگوں نے اپنے پاس جو ہے وہ یہ اپنا بلکہ ایک ہیبٹ بنا لیں ایک پارٹ بنا لیں کہ وہ جو یہاں پر کلاس پر بتایا جاتا ہے وہ تو لازمی جا کے دیکھیں اس کے ساتھ کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی کرنے کی کوشش کیا کریں کچھ ایکسٹرا سرچیز کیا کریں کچھ ایسا ہمیشہ یاد رکھیں جو لرننگ ہے نا وہ آپ کی سیلف اس سے سٹارٹ ہوتی ہے آپ اتنا نارملی نہیں سکتے جتنا آپ خود سے سیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے لرننگ کرنی ہوتی ہے یونیورسٹریز کیا کرتی ہیں ایک چیز میں بتا دوں یونیورسٹریز یہ کرتی ہیں کہ وہ آپ کو پڑھاتی نہیں ہے یہ یہ بات یاد رکھیں وہ آپ کو پڑھنا سکھاتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو ایک ٹریک بتاتی ہیں کہ اس طرح سے آپ پڑھنا ہے اور اسی طرح سے آپ جتنے ہائر لیول یا ہائر ڈگریز کے اوپر چلے جائیں وہ آپ کو یہ بتا دیتی ہیں کہ آپ کا یہ ٹریک ہے آپ نے اس طرح سے چلنا ہے تو ایک چیز کی عادت بنا لیں کہ ایک چیز آپ نے دیکھی ہے اس سے ریلیونٹ سرچز کرنا ضرور شروع کریں کہ اچھا میں نے اگر ایف بی اے پڑھا تو ایف بی اے ہوتا کیا ہے ایک تو سر نے بتایا ہے میں جا کے گوگل کر لوں دیکھوں تو صحیح ایف بی اے کیا ہے میں جا کے یوٹیوب کر لوں ایف بی اے کیا چیز ہے ایف بی اے کیا چیز ہے ایف بی اے کے ویئراؤس کس طرح سے نظر آتا ہے اے ایمازون کی ویئراؤس کس طرح سے نظر آتے ہیں اگر یو ایس اے کی میں میں ریل ٹیم مارکٹ پلیس کو دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ کس طرح سے ہوگی اب وہ یہ چیزیں ہیں جو کہ یہاں پہ ویڈیو کی صورت میں لیکن آپ یہ جو چیزیں ہیں اپنے آپ کو میوٹ رکھیں آپ لوگوں کی بہت نائز آ رہی ہے اس طرح کی جو چیزیں چھوٹی چھوٹی جس طرح سے میں نے ایک بات کہی تھی والمارٹ والمارٹ کی میں نے بات کی تھی اور میں نے اس سے ایک بتایا تھا کہ آپ لوگ ایک چیز جا کے دیکھ کے آئیے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے والمارٹ کی بڑی ایک انٹرسٹنگ ہسٹری تھی وہ آپ لوگوں نے اپنے پاس وہ رکھنی تھی یا جس کو کہہ لیں کہ وہ اپنے کرنی تھی اس طرح سے بہت سے چیزیں ہوں گی جو آپ لوگ اپنے پاس کر رہے ہوں گے یا ان فیچر جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے لیکن میں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہیستہ ہیستہ چیزیں جو ہیں جیسے جیسے ایکسپینڈ ہوتی جائیں گی آپ لوگوں کا ایک تو ہم چلتے جائیں گے جاتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اپنی لرننگ کی سپیڈ بھی بڑھانی ہے میں ایک بات ہر کلاس میں میں نے بتائی ہو کہ آپ کے مجھے ون ٹوینٹی آر چاہیے ڈیلی کے اٹلیس ٹری آر چاہیے اور اس کو اگر ہم وہ اس کو پر ڈیوائیڈ کریں تو اپروکسی میٹلی وہ تقریباً جو ہے وہ بنتے ہوں گے تقریباً فورٹی ففٹی ڈیس کے لگ بگ تقریباً اتنا بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں یہ آپ نے اے دیکھنی ہے اور کرنی ہے کلیر ہے یہ پوائنٹ سب کا اچھا اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ آف رکھیں کوئی اپنی ویڈیو کو آم نہ کرے کیونکہ یہ ریکارڈنگ اور یہ ریکارڈنگ کے اندر آ جائے چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ریل ٹیم لیکچر کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے کل کے لیکچر میں کیا کچھ کیا تھا کیا کچھ ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا ہم نے کل ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ کو تھوڑا سا سٹارٹ کیا تھا میں نے کہا تھا کہ ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کو کریں گے اور اس کے علاوہ اب سے ہمارا جو کام ہوگا وہ پروڈکٹ ہنٹنگ سے ریلیمٹ اور اس سے ریلیمٹ جتنے ٹولز تھے ہم نے وہ دیکھنے ہیں کہ وہ ٹولز کیس طرح سے ورک کرنے کل ہم نے تھوڑا سا ایلیم ٹین کو ایکسینشن کو چلا کر دیکھا تھا کہ ایلیم ٹین کیسینشن کیس طرح سے ورک کرے گی آج میں آپ کو جنگل سکاوٹ کی بھی ایکسینشن کو رن کرنا سکھاؤں گا کہ جنگل سکاوٹ کیسینشن کیسینشن کیس طرح سے ورک کرتی ہے پلاس آپ کو جو کیپا ہے اس کی ایکسینشن کو دکھاؤں گا کہ وہ کس طرح سے ایکسینشن جو ہے وہ ورک کر رہی ہوتی ہے پھر ہم ایک موڈل کو اٹھائیں گے اس کی پہلے پروڈکٹ ہنٹنگ کریں گے دین دوسرا موڈل ہوگا اور اس کی پروڈکٹ ہنٹنگ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے جو ہے آج کا جو ہمارا جتنا بیسک کور ہو سکتا ہے باؤڈ پروڈکٹ ہنٹنگ اور جو نولیج ہے ٹولز کے بارے میں جتنی بیسک ہم بتا سکتے ہیں چیزوں کے بارے میں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا پلس اس کے ساتھ ہمارا یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایف بی اے فیس کی کیلکولیشنز ہیں وہ کس طرح سے ہوتی ہیں ایمازون آپ سے کس طرح سے چارج کر رہا ہوتا ہے پھر شاید میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہوگا وہ انڈویجول basis کے اوپر اکاؤنٹ create ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ انڈویجول basis کے اوپر اکاؤنٹ کی کیا requirements ہوتی ہیں اور اگر ہمیں وہی اکاؤنٹ جو ہے جو اس کے اوپر شو کروانا ہے جی جی میں سکرین شیئر کر دیتا ہوں کوئی شو نہیں ہے سکرین شیئر کرتا ہوں میں تو اگر ہمیں ایڈویجول اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر شفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا requirement ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے وہی جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے ریل ٹائم اگر جو professional اکاؤنٹ ہے تو اس کے لیے کیا کیا کچھ requirement ہو سکتی ہیں اس کو آج ہم دیکھیں گے اور اس کو تھوڑا سا کریں گے ایک میٹ میں سکرین شیئر کر دیتا ہوں موسیقی 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 ہوتے ہیں امازون کے اوپر تو اس میں سب سے پہلے ایک دو چیزوں کو دیکھتے ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ نے ڈیمارڈ اینڈ کمپیٹیشن کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ اپنی پرڈکٹ کو دیکھتے ہیں ہمیشہ یاد رکھے ایک بات جو پوری پرڈکٹ ہنٹنگ میں چلے گی کہیں پر بھی آپ چلے جائیں جب بھی آپ پرڈکٹ ہنٹنگ کی بات آئے گی اس میں ڈیمارڈ کمپیٹیشن کی ایک بات آئے گی ہمیشہ جو فرسٹ ہماری رکوائرمنٹ ہوتی ہے جب بھی ہم نے پرڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہوتی ہے کسی بھی پرڈکٹ کی جب ڈیمارڈ زیادہ ہوگی اور کمپیٹیشن اس میں لو ہوگا وہ ہمیشہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے آپ فیزیکل دیکھ لیں کہیں اور دیکھ لیں کسی جگہ پہ بھی دیکھ لیں یہی رول اپلائے ہوگا وہ ڈیمارڈ کمپیٹیشن ڈیفرنٹ چیزوں سے دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ آگے جا کے میں ڈسکس کروں گا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی بیس کے اوپر آپ ڈیمارڈ کمپیٹیشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اثر وائز آپ کا ان دو اصولوں کی بیسز کے اوپر جو ہے وہ پورا پرڈکٹ ہنٹنگ کھڑی ہوتی ہے آپ نے دیکھنی ہوتی ہے کہ اچھا یہ جو چیز ہے یہ دمانڈ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے یہ چیز جو کمپیٹیشن کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیمانڈ کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور کچھ کمپیٹیشن کو ریپریزنٹ یہ دو چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ہاں اس کے آگے سب برانچز کہہ لیں یا اس کے آگے چیزیں دیکھنے یا اس کے سٹائٹس کہہ لیں وہ چیزیں ہوں گی ادروائز یہ دو یہ بلکہ آپ اس کو گولڈن رول کہہ لیں یا اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ ڈیمانڈ کمپیٹیشن کی علاوہ پڑکٹ ہنٹنگ میں اور ہم زیادہ کچھ نہیں دیکھتے ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں ڈیمانڈ کمپیٹیشن کے اندر ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسی پڑکٹ فائنڈ اوٹ کرنی ہوتی ہے جو کہ ہمیں بہت اچھی سیلز دے دے اور اس کے علاوہ ہم اس پڑکٹ کو بہت رام سے سورس کروا سکیں سورسنگ مینز کہ آپ جہاں سے پڑکٹ کو بائے کرتے ہیں آپ اپنا اپنی جو پڑکٹ ہے فرض کریں چائنے سے پڑکٹ کو بائے کرنا ہے یا بلک میں منفکچر کروانا تو وہ سورسنگ کہلائے گی تو آپ نے جہاں سے سورسنگ کروانی ہے وہ آپ کے پاس ایزی ہو اور اس کے بعد وہ پڑکٹ جو سیزنل یا کسی ٹرینڈ کو فالو نہ کر رہی ہو اور اس کی بیس کے اوپر ہم ایک اچھا ریونیو جنریٹ کر سکیں ریونیو مینز پروفیٹ ایک اچھا ہم جنریٹ کر سکے تو یہ ایک پروڈکٹ ہنٹنگ کی ایک بیسک سی ڈیفنیشن ہے اور اس میں کمپیٹیشن لو ہو اور ڈیمارڈ جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے اس پروڈکٹ کی تو یہ ایک اس کے علاوہ یہاں پر نیچے آ جائیں تو یہ کچھ ٹولز ہم نے بولے کہ جو ہے وہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں ایمازون کی پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے لیکن یہ جو نمبر یہ جو ٹاپ آف دا لسٹ ہیں یہ جنگل سکاوٹ اور ہیلیم ٹینز زیادہ تر یہ یوز کیے جاتے ہیں ان دو ٹولز کا استعمال ہوتا ہے جنگل سکاوٹ جو ہے وہ آپ کا ٹاپ آف دا لسٹ ہے اس کی ایک ریسی میں کل ڈیفائن کر چکا تھا وہ یہ ہے کہ تقریباً سیمیٹی ٹو سیمیٹی فائیو ٹو ایٹی پرسنٹ تقریباً اس کی ایک ریسی ہے اور اسی طرح ہیلیم ٹین بھی اس کے اپروکسیمیٹ ڈیک والے کوئی ایک ٹول کے اوپر اگر آپ کو ورکنگ آگئی ہے تو آپ دونوں ٹولز کے اوپر ورک کر سکتے ہیں آپ کو یہ والے ٹولز جو ہیں یہ اس ویک میں تو نہیں آئی ٹھنک سو نیکسٹ ویک سے آپ لوگوں کو الارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی آئی ٹھنک سو جو بھی فی سٹکچر ہے اس کے کارڈنگلی وہ آپ کو آئی آسائن کرتے جائیں گے سٹورنٹس کو تو وہ آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ مینجر سے بعد میں ڈسکس کر لی جائے گا تو اس کے کارڈنگلی جو ہے وہ آپ لوگوں کو نا وہ جن کی آئی ٹھنک سو فیس کا کچھ فورشن اتنا کور ہو چکا ہوگا وہ جو ہے نا ان کو وہ فرسٹ پریورٹی پہ رکھا جائے گا اور ان کو ٹولز سٹارٹ میں دیے جائیں گے دن جیسے جیسے فیس کی کلیکشن کمپلیٹ ہوتی جائے گی اور اس کے کارڈنگلی آپ لوگوں کو وہ ٹولز آئی ٹھنک سو اس طرح سے آئی ٹھنک سو اس طرح سے میری لاسٹ ٹھنک شاید ایک بات ہوئی تھی میٹنگ میں تو اس طرح سے بات ہوئی تھی لیکن آپ لوگ یہ دیکھ لی جیے گا اپنا اکاؤنٹ مینجر سے ڈسکس کر لی جیے گا لیکن اس ویک سے اس ویک کو چھوڑ کے جو اگلے ورکنگ آرز ورکنگ ڈیز آ رہے ہیں ان کو چھوڑ کے اس سے اگلے ورکنگ آر ورکنگ ڈیز سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ٹولز پروائیڈ کرنا شروع کر دیے جائیں گے آج میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپنا فری کا اکاؤنٹ ہیلیم ٹین کے اوپر کس طرح سے کر کے آپ اپنا ورک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس سے بھی آپ لوگ اپنی ایکسٹینشنز آرن کر سکتے ہیں اور اس کے تھوڑ بھی آپ اپنا ورک کر سکتے ہیں تو یہ جو دو ٹولز ہیں یہ وائرل لانچ بھی آر پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور ایگرو بھی اس کا بھی تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں لیکن اس کا زیادہ استعمال نہیں ہے یہ کمپیریزن کے لیے ضرور استعمال ہوتا ہے یہ جو چیز ہے یہ وائرل لانچ یہ بھی آپ کا ایک ٹول ہے یہ بھی آپ کو ایک ایسٹی میٹڈ اے اس کو کہہ لیں کہ وہ بتاتا ہے اے گروت بتاتا ہے اسٹی میٹڈ اور اے وہ وہ بتاتا ہے کہ آپ کا فیوچر کے اندر کس طرح سور کرے گا اور یہ آپ کو ٹائپ بتاتا ہے کہ آپ کی جو یہ پروڈکٹ ہے کس ٹائپ کی ہے سیزنل ہے یا ٹیپیکل ہے ٹیپیکل مینز کے ایور گرین ہے اور یہ ایگرو جو ہے یہ موسٹی یہ بھی ایک ٹول ہے یہ اور نارملی تو اتنا زیادہ دوسری مارکٹ پلیس میں نہیں چلتا لیکن اسٹریلیا اور یو اے کی مارکٹ پلیس میں تقریباً یہ آپ کو ففٹی پرسنٹ تک ایکوریسی پروائیڈ کرتا ہے یہ والا تقریباً فورٹی ففٹی پرسنٹ تک آپ کو یہ ایکوریسی دے دیتا ہے تو وہاں سے بھی آئیڈیا لیا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک اسٹریلیا کی مارکٹ پلیس کچھ مچور ہو گئی ہے اور وہاں پر یہ کچھ ٹولز ورک کرنا شروع ہو گئے ہیں بہتر لیکن ابھی تک بھی سٹریل وہاں پر کچھ نہ کچھ مینول ہنٹنگ کی جاتی ہے مینول طریقے سے ہنٹ کی جاتی ہے پروڈکس کو دیکھا جاتا ہے اور چیک کیا جاتا ہے لیکن جو یہ جو ٹاپ ٹو ٹولز ہیں یہ یورپین مارکٹ پلیسز میں اور یو ایس کی مارکٹ پلیسز میں جو امریکن ریجن ہمارا یو ایس کا ریجن ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ والا ریجن جو ہے ہمارا بنتا جو یورپین ریجن ہے اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ چھوار کرتے ہیں اچھا یہ کامران بھائی کے اچھا کوسٹن ہے جی جی سر ہم ادھر ہی آ رہے ہیں اسی سی سیڈ بے آ رہے ہیں میں انہی پریکٹیکلز کی بات کرنے لگوں میں پریکٹیکلز کی طرف ہی آنے لگوں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ ہمار پاس یہ جو ہے وہ ٹھول ہیں جنگل سکاؤڈ ہیں انہی علیم ٹین اور آ رہے لانچھ اور اگروک موسیقی 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 اب یہ دیکھیں یہ ایک ہم نے کیورڈ لکھا وڈن ڈیسک وڈن ڈیسک کے اوپر جو پہلے پیج کے اوپر جو جو پرڈکٹس لسٹ ہوئی ہیں پڑی ہوئی ہیں وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ جو چیز ہے یہ میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ آپ کو سیریل نمبر کو ریپریزینٹ کر رہا ہے یہ یہاں سے آپ اپنی پرڈکٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کا ٹائٹل ریپریزینٹ کر رہا ہے یہ جو ہے وہ یہ ٹائٹل ہے یہاں پر یہ والا جو ہے وہ یہ آپ کے یہاں پر یہ ٹائٹل کو ریپریزینٹ کر رہا ہے اور اسی طرح سسٹی یہ آپ کا ایسن ہے امزان سٹنڈرڈ ایڈیفکیشن نمبر ہوگا اس کو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے وہ یونیک ایک جو آئی ڈی ہوتی جس طرح کسی ہے نیسی ہے ایک یونیک آئی ڈی ہے اسی طرح سے جو یونیک آئی ڈی ہے وہ آپ کی یہ یونیک آئی ڈی ہوتی ہے امازون ہر پرڈکٹ کو ایک ڈیفرنٹ آئی ڈی الارٹ کرتا ہے اور یہ وہ آئی ڈی ہوگی یہ آپ کے برینڈ ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ برینڈ نیم ہے یہ اس برینڈ نیم کے ساتھ بکر ہے یہ اس کی پرائس رینج میں ہے یہ اس کی منتلی شیلز ہیں یہاں پر ریپریزنٹ ہو رہی اس کا سیلز گراف ہے کہ اس پرڈکٹ کا یہ خاص کا سیلز گراف اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈی 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 ڈ آل ٹائم کے لیے یہ جو ہے وہ آپ کے پاس یہ گراف یہاں پر موجود ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ ریونیو اس کا ریپریزنٹ ہو رہا ہے کہ یہ اس کا ریونیو جو ہو رہا ہے بی ایس آر یہ ہو رہا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر یہاں پر آ جائیں تو یہ ایف بی اے کی فیسیز ہیں آج یہ میں نے آپ لوگوں کو ایف بی اے کی فیسیز بھی کور کروانی ہے کہ ایف بی اے کی فیسیز ایمازون آپ سے کس سپیسز کے اوپر چارج کرتا ہے اور ہم نے جب پرڈکٹ رنٹنگ کرنی ہوتی ہے تو وہ کن کن چیزوں کو ہم لازمی ودنظر رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس لازمی ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہ ایکٹیف سیلر ہے یہ ریٹنگ یہاں پر ہیں یہ ریویو کاؤنٹس یہاں پر موجود ہیں کہ یہ جو ہے وہ پرڈکٹ کے کیا ریویوز ہیں ایک چیز یاد رکھیں یہ جو ریویو کاؤنٹس ہیں یہ پرڈکٹ ہنٹنگ پی ایل کی پرڈکٹ ہنٹنگ میں بہت امپورڈر ہے ریویو کاؤنٹ آپ کی کمپیٹیشن کو ریپریزنٹ کے نوع رہا ہوتے ہیں چیک ہیں یہ چیز آپ نے لازمی دیکھنی ہے کہ ایک چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آئے کی کمپیٹیشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے صرف یہ یہ ہی نہیں اور بھی 2 اور بھی کچھ چیزیں ہوں بے جو کمپیٹیشن کا ریپریزنٹ کاری ہوں گی لیکن ہم اور یہ جو ریو ونیو یا لیسیلز ہے آپ کی ڈیمانڈکو ریپریزنٹ کر رہی ہوگی تو دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں جو ہے وہ آپ کے مپیٹیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے اور ریونی اور جو سیلز ہے وہ آپ کے ڈیمانڈ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوگی باقی بہت سی چیزیں ہوں گی جو اس چیزیں ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوں گی لیکن یہ دو امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی بیسز کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر اس کے علاوہ اگر آ جائیں تو یہ بائی باکس ہے یہ کٹیگری کس کٹیگری کے اندر یہ پورٹکٹ لسٹ ہوئی ہے یہ یہ سائز جو ہے یہ تیر سائز یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جو ہے سمال اوور سائز میں یا لارج اوور سائز کے اندر جا رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر یہاں پر آ جائیں آپ یہ فلفلمٹ ہے یہ ایمازون بیچ رہا ہے یا کوئی ایف بی ای کا سیلرز بیچ رہا ہے یا ایف بی ایم کر رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ایمازون اس کو خود منفیکچر کروا کر اس کو بیچ رہا ہے اور اسی طرح سے یہ ایف بی ای کر رہے ہیں اور یہاں پر اگر نیچے آ جائیں تو یہ ایف بی ایم کر رہے ہیں یہ به ہر پادر کی دیمنشن ویٹ کییشن اور یہ جو چیز ہے یہ آپ کا total ریونیو یہاں پر بریجنٹ ہو رہا ہے جو کہ اس اس کیورڑ کے ی пальس میں ساری سوڑک شو انہمو جنریٹ کر رہی ہیں یہ آپ کا ایوریج ریونیو ہے جو کہ یہاں پر بی ایس آر ہے یہاں پر اور اور ایوریج یہ جو بیئیوس ہیں وہ یہاں پر بیپریزنٹ رہے ہیں لڈیوائیڈllen میں سکسٹی ہم کریں گے کھلا نمبر سیلرز مشرGoodی بیٹے ہوئے تو یہ سکسٹی ہوگا بھی ایک چیز یاد رکھیں یہ بھی آپ کا ڈیمانڈ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے سرچ والیم کیا چیز ہوتی ہے کہ اس کی ورڈ کو یا اس پرڈکٹ کو کتنے لوگ منتھلی بیسز پہ آکے سرچ کر رہے ہیں کتنے لوگ اس اس پرڈکٹ کو خریدنا چاہ رہے ہیں تو تقریباً یہ دیکھیں یہ نو آزار لوگ اس کی ورڈ کو سرچ کر رہے ہیں وڈن ڈیسک کو مطلب نو آزار کا پوٹینچل ہے اس کے کرنا چاہوں تو اس کا مگر نائنٹی ڈیز یا ون یئر کے اوپر سرچ والیم دیکھنا چاہوں تو وہ بھی میں دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس کا آل ٹائم جو ہے وہ فائیو تھاؤزنڈ مطلب ون یئر میں تقریباً فائیو تھاؤزنڈ سے یہ نیچے اس کا سرچ والیم نہیں کیا اس کی ورڈ کا اور آل ٹائم اگر میں کہوں تو جو ہائیسٹ رہا ہے وہ تقریباً اگر نیچے اس کی ڈیٹ دیکھ لیں تو آگست ٹوینٹی ایٹ تک یا آگست کے مہینے میں اس کا جو سرچ والیم ہے وہ اچھا رہا ہے تقریباً فورٹین تھاؤزنڈ یا ففٹین تھاؤزنڈ کو بھی اس نے ٹچ کی ہے تو یہ ہم اسے اور اگر اس کا آل ٹائم میں سرچ والیم دیکھنا چاہوں تو وہ بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک چیز اس سے جو آپ نے ریزلٹ اخص کرنا ہے یہ جو چیز ہے یہ اگر نوٹ کر لیں کہ یہ جو سرچ والیم ہے اس سے بھی سیزنیلٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پرڈکٹ جو ہے وہ سیزنل ہے کے نئی ہیں اچھا ایک ہم نے بات کی تھی کہ ٹرینڈ ٹرینڈی کوئی پرڈکٹ ہو تو وہ کس طرح سے ہوتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں میں گوگل ٹرینڈ لکھتا ہوں یہ گوگل ٹرینڈ ہے اب فرض کہیں میں یہاں پر لکھتا ہوں فیس ماسک ایک کی ورڈ ہے فیس ماسک جی ریونیو میرز کہ ٹوٹل جو وہ اب اس پرڈکٹ میں کما رہا ہے کما نہیں رہا اس میں پروفٹ نہیں ہوگا وہ جو ٹوٹل آپ کی اس کو انکم کہہ لیں اسی کے اندر پروفٹ انکلوڈ ہوگا جو پرائیس انٹو ملٹیپلائے بیجو سیلز ہوتی ہے وہ وہ ریونی ہوتا ہے جو آپ نے پروڈکٹ ہے اب اسی کے اندر آپ کا پروفیٹ ہے وہ پروفیٹ اب ٹین پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے ٹوینٹی پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے تو وہ پروفیٹ ڈیپینڈ کرتا ہے چلے ایک ایس ریونیوس یا پروفیٹ سے ایک بات یاد آگئی جب ہم نے ہول سیل میں کام کرنا ہوتا ہے تو ہم جو پروفیٹ مارجن ہے وہ لیس پروفیٹ مارجن پر کام کرتے ہیں اور وہ پروفیٹ مارجن جو ہے وہ تقریباً ہمارا ٹین سے فیفٹین یا ٹوینٹی پرسنٹ کے ذرمیان ہوتا ہے جب ہم نے پرائیویٹ لیبل میں کام کرنا ہوتا ہے پرائیویٹ لیبل کی کسی پروڈکٹ میں کام کرے ہوتے تو اس ٹیم ہمارا جو پروفیٹ مارجن ہے وہ ٹوینٹی فائیب سے اب اب ہوگا اچھا اب یہ فیس ماسکا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ٹرینڈ کیا تھا یہاں پر دیکھیں یہ یو ایس کے مارکٹ بلیس ہے اور میں اس کا لاسٹ فائیویئر میں اس کا ٹرینڈ دیکھنا ہوں اب یہاں پر دیکھیں یہ لاسٹ فائیویئر میں اگر دیکھیں تو اس سے پہلے تقریباً یہ پروڈکٹ جو تھی وہ ڈیڈ تھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ پروڈکٹ جو ہے آلموس یہاں پر ڈیڈ ہے اور یہاں پر اگر آ کر دیکھیں تو جب یہ کرونا آیا ہے تو کووڈ میں یہ جو چیز ہے یہ پرینڈیمک میں یہاں پر دیکھیں کہ اس کا جو یہ ٹرینڈ ہے وہ آلموس یہاں جو ہے وہ ہنڈرڈ کو ٹچ کی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ ٹرینڈی ہے ہم اس طرح کی پروڈکٹ میں نہیں جائیں گے میں اور کچھ اگزیمپل دیتا ہوں آپ کو ونٹر کیپس فرس کریں میں کر لیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ والی جو پروڈکٹ ہے یہ سیزنیلٹی کو ریپریزنٹ کری ہے اس کا گراف جو ہے یہ ایک دفعہ ٹاپ پہ جاتا ہے دین اس کا دیکھیں یہاں پر آکر اپریل میں جون جولائے میں یہ جو ہے بلکل آف ہو جاتا ہے سیزن اور اس کے بعد سپٹمبر اکتوبر سے یہ آنورڈ جو ہے یہ ہائے پہ جانا شروع ہو جاتا ہے تو یہ چیز کس کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے یہ آپ کی سیزنیلٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ ہم نے ان چیزوں کو لازمی متنظر رکھنا ہے یا ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو پروڈکٹ ہے وہ ہمارے اس طرح کے گراف نہیں ہونے چاہیے ہم جو اپنا گراف دیکھ رہی ہوتے ہیں ہم آلماس ٹوینٹی فائیو سے ابو کا گراف شو ہونا چاہیے اگر ٹوینٹی فائیو سے ابو کا گراف ہے تو وہ ہمارے لئے اچھا ہو گا ٹوینٹی فائیو کے اب اف جو ہے یہ جو یہ جو لائن یہ جو ایک لائن بنی ہو ٹوینٹی فائیو والی اس سے اب اگر وہ رائیڈ کر رہا ہے تو وہ بہت اچھا ہوگا وہ ہماری سیزنیلٹی والی پرڈکٹ نہیں ہوگی جیسے کہ میں آپ کو فرض کریں کوئی پرڈکٹ دکھا کچن ڈائف چلیں میں ہم لے لیتے ہیں اب یہ پرڈکٹ دیکھیں یہ کچن ڈائف جو ہے یہ ٹوئنٹی فائیو کے اباب رائیڈ کر رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی یہ تھوڑا اپ ڈاؤن ہے لیکن یہ ٹوئنٹی فائیو سے اباب اس کا گراف ہے تو یہ اس طرح کا گراف آئے گا ہماری پرڈکٹ کا تو وہ پرڈکٹ جو ہے وہ سیزنیلٹی نہیں ہوگی اگر اسی کی سیزنیلٹی میں یہاں پر چیک کرنا چاہتا ہوں ابھی صرف میں سرچ والیمز کے اکارڈنگلی میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آگے میں نے ڈیٹیل میں سارا بھی کریٹیریہ آپ کے ساتھ ڈسکلوز کرنا ہے کچن ڈائف اگر میں دیکھنا چاہ رہا ہوں تو اس کا سرچ والیم اگر میں یہاں سے ایکسٹینشن رن کر کے اس کی سیزنیلٹی کو دیکھنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کنوے کرتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بلکل صرف ایکسٹینشن کے اندر جو چیزیں ہیں وہ وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایکسٹینشن کس طرح سے نظر آتی ہے کیا اب یہ ایکسٹینشن کلیر نہیں ہوئی سب کو دیکھیں میں اس کی وجہ سے سلو پیسٹ میں جا رہا تھا سلو پیسٹ کے اندر رہنا چاہ رہا تھا کہ چیزیں جو ہیں آپ لوگوں اندر تک بہت اچھی طرح سے واضح اور کلیر رہے ہیں اچھا بہت سے لوگوں کو ایشو آ رہا ہے ایک منڈ میں آپ لوگوں کا نا آئی مائک آن کرتا ہوں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا ایشو آ رہا ہے جی ایک اے کر کے مجھے بتائیں کہ کیا ایشو ہے جی کیا اے کیا مین ایشو کیا آ رہا ہے سر ایکسٹینشن میس کیا ہے اچھا ایکسٹینشن کا نہیں پتا اور اس کے علاوہ اچھا چلے میں یہ ایکسٹینشن ایڈ کروانا سکھا دوں گا اور اس کے علاوہ ابھی آپ لوگوں فریق آگاونٹ بھی کریئیٹ کرواتا ہوں اس کی ٹینشن نہ دیں بہت بہت آپ کی آواز کا بہت زیادہ ایشو ہے میرا پس پہ یہ ایشو ہے کہ میرے بہت سے ایکسٹینشن بھی ہول رہی ہے سر آواز کا بہت ایشو ہے کہ سب کو میری آواز کلیئر نہیں آ رہی مجھے کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز مجھے کلیئر آ رہی ہے اچھا چلے اچھا ابھی مجھے صرف کوئیسٹنز بتائیں کوئیسٹنز کیا کہہ میں تھا کہ ون بائی ون آپ لوگوں کو وہ انٹرٹین کر سکوں کیا مسئلہ آ رہی ہے مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک تو ملے میں سب سے پہلے ایکسٹینشن آپ سکھا دیں گا اچھا اور اس کے علاوہ اور دوو کوئیسٹن سب سے پہلے اچھا ہوں بٹائیں کہ سب سے پھلے ہمارے سامنے سر اسلوم علیکم سر اسلوم علیکم سر اسلوم علیکم کیسے ہوگی کیسے یعنی کہ اس کو اپن کریں گے اس کا مطلب کیا ہے آپ کی طرف ہوری ہمارے طرف نہیں ہے اسلوم علیکم سب سے پھلے میں وہ بس اسلوم ہے بس اصل میں میں وہ اسی سپیڈ یا ایسی پیس سے چلنا جا رہا تھا وہ بیچ میں کس نے کہا کہ آپ بہت سلو چل رہے ہیں اور یہ تو چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا پھر تیز کرنا پڑا اس پڑی ہو سکتے ہیں پڑی ہو پڑی ہو سکتے ہیں پڑھی ہو سکتے ہیں تو بھی ہمیں کچھ رہے ہیں کیوں بھی سکتے ہیں یہ شکریہ آب بھی سکتے ہیں نہیں 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 آپ کے اکاؤنٹ پہ نہیں وہ ہوگا آپ کے یہ جو جب آپ کو ٹولز پروائیڈ کر دیے جائیں گے تو اس کے اوبر یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ والے پیڈ ٹولز ہیں اچھا ایک میٹ اپ مجھے ان کے مجھے مجھے سمجھ آگی آپ لوگوں کی میں اب یہ ایک ون بے ون آپ کے ایک تو اس کی ایکسینشن اور فری جو اس کا ہے وہ میں آپ لوگوں کو کلیر کر دیتا ہوں کہ اس کی ایکسینشن آپ نے کس طرح سے کرنی ہے اور فری والا جو اکاؤنٹ ہے ہیلیم ٹین کا وہ کیسے کیسے کرنا ہے سیکنڈ جو چیز ہے کہ یہ ٹولز جو ہیں وہ پیڈ والے ٹولز ہیں اسی طرح کے ٹولز آپ لوگوں کو بھی ملیں گے ٹھیک ہے اور جن کے اوپر آپ نے ورک کرنا ہے میں صرف یہ سمجھا رہا ہوں ابھی کہ یہ ٹولز میں ہوتا کیا کیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ورک کرنا ہے پرفارم کرنا ہے ابھی میں فری والے ورجن پہ آتا ہوں آپ کی طرف نا کہ آپ اس افتہ جو ہے وہ فری والے ورجن پہ ورک کریں نیکس ویک سے آپ لوگوں کو ٹولز جو اول آٹ ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے ہمیں ٹلیئر نہیں ہو پا رہا ہے کہ جا تو ابھی وہ ٹولز ملنے کے بعد آپ ہمیں یہ والا حصہ کروائیں گے تو پلیئر ہوگا آپ کو تو سمجھ آئی بھی جہاں آپ اس کو اکسکرین کر رہے ہیں سبس لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں کہ ہم اس کو کیوں کر رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں یا تو پہلے ہمیں چلے چلے میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں کرتا ہوں ساتھ تھا تو ہمیں کلیئر ہو جائے گا سب کچھ لیکن اگر ہم پریکٹیس نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہمیں سمجھ آئے گا جو آپ کر رہے ہیں پہلے ٹاپک لیں جو یا پھر اکاؤنٹ بنوا دیں کوئی اشیو نہیں ہے یہ آپ لوگ ویسے تھوڑا سا برشان ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ بالکل سٹارٹ ہے کسی بھی نئی سکل کو سیکھنے کے لیے تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ آہ سٹارٹ میں مشکل لگتی ہیں لیکن اینڈ پہ وہ آسان ہو جاتی ہے آپ یہ ایک ایک یا دو لیکچر کے بعد کہیں گے کہ سر یہ تو بہت آسان تھا یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا ٹھیک ہے بیسٹ پارٹ یہ ہے نہیں میری بات سنے بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ریکارڈنگ بھی موجود ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس کا آپ کو جو اکاؤنٹ ہے وہ کروارا ہوں فری والا اکاؤنٹ تھا کہ آپ لوگ پریکٹس کر لیں ہے ایک ہفتہ آپ لوگوں کے پاس پورا ہوگا آپ لوگ جب تک اس کے اوپر پریکٹس نہیں سٹارٹ کریں گے تو پھر نیکسٹ ویک سے بھی آپ یہی کوئیسٹن کر رہے ہوں گے تو میں آپ کو اس طرف لے کر آ رہا ہوں میں صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ ایکسٹینشن کے اندر ہوتا کیا کیا ہے آپ کو نظر کس طرح سے آتی ہے ایکسٹینشن آپ کو اگر ٹول ورکنگ نظر میں آ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے نظر میں آئیں گے دیکھیں اس کے بعد آپ نے اپنے پر ہی کام کرنا ہے اور یہ میں نے آپ کو کام اچھا خاصہ کروانا ہے اس کے اوپر ابھی صرف یہ تو دیکھ لیں کہ ایکسٹینشن میں کیا چیز ہے ٹول کس طرح سے ہوتے ہیں وہ چیزیں کس طرح سے نظر آ رہی ہیں وہ ساری چیزیں صرف دیکھ لیں صرف پریکٹس کے بعد ہمیں یہ خود ٹول کریں گے فرس ٹائم آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے فرس ٹائم آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے اس کے بعد یہ پیڈ جب آپ کو کلائنٹ وغیرہ یا کسٹمر وغیرہ مل جائے گا اس کے بعد آپ اس کو خود بیک بائی کر سکتے ہیں ساری ساری ایکسپینسیف ہوتے ہیں یا زیادہ ایکسپینسیف تو نہیں ہوتے یہ ٹولز وغیرہ یہ تقریباً آئے آئے تھنک سو کہ یہ ٹھری ٹولز جو ہیں وہ فور فائف تھاؤزنڈ کے راؤنڈ آباوت آ جاتے ہیں مطلی سبسکرپشن کی بیس کے اوپر لیکن دیکھیں دیکھیں ہینڈ ریز کریں اور ون بے ون کوششن کریں میں ہر کسی کے کوششن لوں گا اس طرح سے کریں گے اسلام علیکم سر ایکسپینسیف بتا دیں ایکسپینسیف کیا ہے یہ تو بتا دیں ایکسپینسیف میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سر جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایک ہی مند کی فریز دیں گے اچھا اپنا ہینڈ ریز کر لیں ابھی ون بے ون جو ہے نا وہ مجھے بتا دیں کہ کیا ہے کوششن کیا ہے تاکہ میں جو ہے وہ کوششن لوں ہوں تاکہ مجھے تھوڑا سا آئیڈیو ابھی میں بلکہ یہ پہلے آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ میں بات کیا کر رہا تھا دیکھیں ہیلیم ٹین جو ہے وہ یہ ایک ٹول ہے میں نے کل بتایا تھا کہ یہ ٹول ہے جس کے اوپر ہم نے پرائیویٹ لیبل کی پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے اور اس کی ایکسٹینشن سے کیا مراد ہے یہ یہاں پر گوگل پہ جائیں ہیں یہ اور یہ این کروں ایکسٹینشن یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ ایکسٹینشن ہے جب آپ نے این پر اسٹ آل کرنا تو یہ ہیں ایکسٹینشن آپ کے پاس ایڈ ہے یہ دیکھیں یہ کروں میں یہاں سے ریموو کر رہا ہوں تزmon کیا تو یہ آٹومیٹکیلی یہاں سے یہ گسم ہو گئی ہے یہاں پر یہ بھی کسٹینشن بنی ہوئی تھی ٹھیک ہے میں ابھی اس کو سب میٹ کروا دیتا ہوں ہم یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے وہ میں نے ایکسٹینشن یہاں پر یہ ایکسٹینشن ابھی میں نے یہاں پر کی ہی تھی اب یہاں پر میں اس کو جو ہے وہ آپ کا ایڈٹو کروم آ رہا ہوگا میں دوسرا بروزر یوز کر رہا ہوں اس لیے یہاں پر یہ لکھا ہوا رہا ہے آپ کا یہاں پر ایڈ ٹوکروم آگئے میں جیسی اس ایکسٹینشن کو یہاں پر ایڈ کیا تو یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ یہاں پر آپ کو نیچے نظر آئے گی بنی ہوئی یہ دیکھیں یہ ایکسٹینشن جو ہے جیسی میں اس کو ایڈ کی ہے تو یہ ایکسٹینشن یہاں پر ایڈ ہو گئی ہے آپ بھی اپنے پاس جائیں اور گوگل کروم کے ایکسٹینشن کو یہاں پر ایڈ کریں اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو پن کر لینا ہے یہ آٹومیٹکلی جو آپ کا ویب ہوگا اس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو جائے گی یہ والا جو آپ کا ویب ہوگا اس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوگی اس کو ڈرائگ کر کے آپ یہاں پر بھی لا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اور یہ جو چیز ہے یہاں سے آپ ایکسٹینشن اب اب یہ ایکسٹینشن ہے کچھ چیزیں ویب کے ثروہ کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہم جو ایکسٹینشن کے through perform کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں فرض کریں amazon.com پک کے اوپر گیا تو مجھے دیکھنا ہے کہ یہ جو اگر کوئی میں کرتا ہوں فرض کریں hairbrush میں لکھ لیتا ہوں ایک product کا name ہے جو کہ keyword ہے یہ hairbrush میں نے لکھا اور یہاں پر کتنے لوگ اس product کو بیچ رہے ہیں تقریباً دس ہزار لوگ اس product کو بیچ رہے ہیں اس کے اوپر میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو hairbrush ہے اس کے اوپر اگر میں اپنی extension یہ run کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ x-ray ہے اور x-ray میں یہاں پر یہ جو extension میں نے ان کی یہاں سے یہ x-ray کا option آ رہا ہے جیسے اس کا x-ray کرتا ہوں تو یہ مجھے پورا جو فرسٹ پیج کے اوپر سکسٹی آلموسٹ sellers بیچ رہے ہیں ان کا سارا data مجھے دکھا دے گا کون سا seller کیا کچھ بیچ رہے یہاں تکلیر ہے سب کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں نے دیکھا کہ جو extension میں نے ایڈ کی اور اس کے اوپر میں نے اپنی extension کو run کی ہے تو یہ جو ساٹھ لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ کیا کچھ بیچ رہے ہیں یا کیا کچھ یہاں پر جو ہے وہ کما رہے ہیں اس اس product سے اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ والا جو بندہ ہے یہ یہ اپنی اس نے price evil لگائی اور یہ اتنی sales لے رہے یہ units میں یا items اتنے items بیچ رہے یہ یا اس کو pieces کہہ لیں کہ یہ اس کے اتنے piece بیچ رہے اس کو mostly units کہا جاتا ہے تو یہ 2500 units جو ہے وہ اس کو بیچ رہے یہ اس brush کے اس کے علاوہ یہ revenue کتنا generate کر رہا ہے تقریباً 38000 generate کر رہا ہے اگر اسی طرح سے نیچے آ جائیں تو یہ والا جو ہے یہ اس نے اپنی price یہ والی لگائی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ اتنی sales generate کر رہا ہے اور اتنی revenue جو ہے وہ اس کے generate کر رہا ہے یہ اتنا revenue اب یہ revenue doesn't mean کہ یہ profit ہے یہ profit نہیں ہے اسی کے اندر profit included ہے یہ total revenue ہے کہ فرض کریں آپ نے میں اس کی ذرا example دیتا ہوں ایک product جو ہے وہ آپ کو سو روپے کی ملتی ہے اور آپ اس کو ڈیڑھ سو روپے کی بیچتے ہیں آپ کی شاپ ہے کوئی اور اس کو ہنڈرڈ روپیس کی وہ product اور 150 کی وہ product آپ جو ہے وہ بیچتے ہیں تو اس میں اگر آپ کے وہ فرض کریں دس items بکھتے ہیں تو وہ پندرہ سو روپے ہوگے اب پندرہ سو آپ کا revenue نہیں ہے اس میں جو آپ کا جو profit margin ہے وہ صرف پانچ سو روپے ہے سو روپے تو ہزار روپے جو ہے وہ product کی cost ہے تو اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ یہ آپ کی جو ہے price to number of sales ہے اب اسی کے اندر جو ہے وہ آپ کا revenue ہے یہ بات clear ہے نا سب کو یہ بات clear ہے جی ٹھیک ہوگا اگر یہ clear ہے تو اور یہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو extension ہے یہ آپ کا یہاں پر جو ہے وہ یہ یہ results show کرواری ہوتی ہے کہ کون سا seller کیا کچھ کمارا ہے اس کے reviews کیا ہے revenue کیا ہے وہ FBA کا رہا ہے یہ FBM کا رہا ہے اور وہ ساری چیزیں یہاں پر اس extension کے پتہ لگ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب بہت سے لوگوں کا question ہے کہ سر ہم جو ہے وہ اپنا account کس طرح سے create کریں آپ لوگ ایک کام کریں میں آپ لوگوں بلکہ account بھی create کروا دیتا ہوں فری والا account لیکن وہ بہت limited access ہوتی ہے اس کی اور اس کے اوپر جو ہے نا چلے میں آپ کو کروا دیتا ہوں آپ آپ لوگ اپنی گوگل پر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ helium 10 helium 10 لکھیں کی ویب سائیڈ آئی ہے آپ کے پاس یہاں پر موجود اب helium 10 کی ویب سائیڈ جیسی آپ نے open کی ہے یہاں پر یہاں تک یہاں تک سارے آگے ہیں helium 10 کی ویب سائیڈ آپ نے open کر لی اور یہاں پر یہ دیکھیں ایک login کا option ہے اور ایک sign up for free ہے آپ یہاں سے sign up for free کے اوپر پر کلک کریں گے اچھا یہ دیکھیں میرے پاس already یہ sign up ہوا ہوا ہے اور کس نیم سے ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میرے نیم سے ہوا ہوا ہے میں اس کو log out کر دوں گا پہلے میں نے کبھی اس کے اوپر free account create کیا ہوگا آپ کے پاس جو ہے وہ اس طرح سے آ رہا ہوگا میں helium 10 کے اوپر جیسے گیا یہاں تک کلیر ہے گوگل کے اوپر آیا میں اور یہاں پر میں جو ہے وہ helium 10 میں نے open کیا یہ helium 10 کی ویب سائیڈ آپ کے پاس آگئی ہے helium 10 کی ویب سائیڈ open کرنی ہے آپ نے اور یہاں پر sign up for free کے اوپر آجائیں جیسے sign up for free ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نیم لکھ دیں میں فرض کرے اپنا نیم لکھ رہا ہوں یہاں پر عمر اور اپنی کوئی بھی ایمیل یہاں پر ڈالنے جو بھی آپ کی ایمیل ہے آپ سے cross verification یا authentication نہیں ملے لے گا آپ سٹارٹ میں آپ لوگ اپنی ایمیل ڈالیے گا میں یہاں پر موسٹی کیا کرتا ہوں کہ 10 منٹس فری ایمیلز ڈال لیتا ہوں یہاں پر آپ جائیں تو 10 منٹس فری ایمیلز بھی آپ کو مل جاتی ہیں آپ لوگ شارٹ میں بیش ایک اپنی ایمیل ڈال لیجئے گا یہ میں نے اس کو کوپی کیا اور یہاں پر آ کر اس ایمیل کو میں نے یہاں پیسٹ کر دی کوئی سب بھی میں اپنا پاسپرٹ رکھ لیتا ہوں بلکہ میں یہاں پر آپ لوگوں کے نام سے رکھتا ہوں ایک تو بیچ نمبر غلط دیا تھا آپ لوگوں کا اب لوگوں کا ایکچولی بیچ الیون تھا اور انہوں نے ٹو رکھ دی ہے وہ پتہ نہیں کیا سوچ کے رکھا تو یہ جو ہے یہ بیچ ٹو کا میں چلے لکھ لیتا ہوں یہ اور یہ میں نے اب یہاں پر میں اپنی یہ جو پاسپرٹ ہے یہ کوئی سیٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پاسپرٹ سیٹ کی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اور یہ اگری اینڈ ٹرمز کنڈیشن کے اوپر آگئے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے سائن اپ کی ہے اب وہ یہ آپ سے کچھ سوال پوچھ رہے گا یہ دیکھیں بیچ بیچ نائن کے نام سے میں نے بنایا بیچ ٹو کے نام سے بنایا میں نے ایم نوٹ سیلنگ اس میں سے کچھ بھی آپ سیلیکٹ کر لیں آپ کہہ لیں کہ جی آئی ایم این ایکسپرینیٹس ایمازون سیلر یا کچھ بھی کر لیں آئی ایم این ایمازون بٹسٹیل لرننگ بیسکس یہاں پر آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں اور یہاں پر نیچے آپ کے پاس ایک بٹن آئے گا نیکسٹ کا ٹھیک ہے یہاں پر اب وہ آپ سے یہ پوچھے گا کنیکٹ ٹو آسیلر سینٹرل اکاونٹ تو آپ نے یہاں پر کنیکٹ نہیں کرنا آپ ناٹ ناو کر دوں کیونکہ آپ پاس ہیلسنٹرل آپ کتنا کچھ ٹپکلی ان کر رہے ہیں آپ لیسن بے شگیئے کر دیں کچھ بھی آپ سیلیکٹ کر لیں کوئی اس سے ورک نہیں پڑتا ٹھیک ہے اب نیکسٹ پہ چلے جائیں اب یہ ہے وہ فری والے کا بتا رہا ہے فری میں یہ ہوگا پلیٹنی ایم جو ہے وہ اتنے کا پر منت ملتا ہے میں کہتا ہوں اپگریڈ ابھی نہیں کرنا چاہتا ناٹ رائٹ ناو اب یہ دیکھیں آپ کا یہ فری والا جو اکاونٹ ہے وہ کریئٹ ہو گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں بالکل اگزیکلی اگر آپ آ جائیں تو ساری چیزیں جو ہوں گی جو پرو کے اندر موجود ہیں اسی طرح کی آپ کو یہ دیکھیں میں ابھی پرو میں جا رہا ہوں یہ آپ کے پاس جو ہے یہ پروفیشنل یہ پیڈ والا ہے یہاں پر یہ یہ جو چیز ہے اور یہاں پر یہ والا جو اکاونٹ کریئٹ کیا ہے یہ جو چیز ہوگی یہ فری والے اکاونٹ ہوگی یہ دیکھیں آپ کا بیس ٹو کے نیم سے بن گیا یہاں لیکن اس میں بہت لیمٹیڈ اکسیس ہوگی بہت سے چیزیں جو ہیں وہ لیمٹیڈ ہوں گی اب یہاں پر میں اس کو ذرا یوز کرتا ہوں اب اب یہ دیکھیں یہ والا جو ہے اب آپ نے ایکسٹینشن یہاں پر رن کی ہے یہاں پر یہ دیکھیں ہے یہ نیچے اس کے فری لکھا ہوا رہا ہے اس کا مطلب یہ والا جو اکاونٹ ہے یہ فری ہے میں یہاں سے ہمزان کی مارکٹ پلیس کے اوپر جاتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں مجھے کوئی کی ورڈ بتائیں یہاں تک کلیر ہے سب کو یہاں تک کلیر ہے اور اپنے پاس جو ہے وہ اپنی ایکسٹینشن بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں یہاں پر اپنی ایکسٹینشن ایڈ کر لیں کروم میں جائیں اور یہاں پر اپنی ایکسٹینشن کو پن کر لیں اب یہ آپ کا اکاونٹ کریئیٹ ہو گیا ہے تو بہت سے لوگوں کا جو سوال تھا یہ میں نے حالکہ انڈ پر یہ چیز کروانی تھی میں آپ لوگوں صرف ایکسٹینشن بتا رہا تھا کرنا کہ ایکسٹینشن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اس طرح سے ورک کیا جاتا ہے تو انڈ کے اوپر اسی چیز کا میں نے آپ لوگوں کو ٹاسک بھی دینا تھا اسائنمنٹ بھی اس کی طرف دینی تھی لیکن چلیں خیر ابھی بن گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں تک کلیر ہے سب کا اب یہ دیکھیں جی آچھا مجھے اب آپ اپنا کوئی کی ورڈ بتائیں مجھے جی کی ورڈ کوئی مجھے بتائیں اچھا جی سپورٹس کیٹ ایک ایک کی ورڈ آیا سپورٹس کیٹ یہاں پہ میں جیسے سپورٹس کیٹ لکھا ہے اب میں دیکھیں یہاں پر آپ نے اپنی پہلے مارکٹ پلیس میں جانا ہے ڈیلیور ٹو باکسان جہاں پہ لکھا وہ اس کو چینج کر لینا ہے اب میں آپ کے فری والے جو اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر یہ کام کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں کچھ لیمیٹیشن دوں گی زہر سی بات ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ سٹارٹ میں پریکٹس کے لیے بہت اچھا ہے پریکٹس کر سکتے ہیں جاگے یہاں پر دیکھیں یہ ایمازون کے اوپر آیا میں اور یہاں پر یہ ڈیلیور ٹو باکسان ہے یہاں پر آپ نے چینج کرنا ہے یہ میں اگین بتا دوں آپ نے ہمیشہ وہ والی یہ ڈاٹ کام کی مارکٹ پلیس ہے اٹمینز کی یو ایس کی مارکٹ پلیس ہے جب یو ایس کی مارکٹ پلیس ہے اپنے یو ایس کی کسی سٹی کا کوڈ ڈالنا ہے تو میں یہاں بھی فرض کریں نیو یارک کا ڈالتا تھا میں آج کہتا ہوں کہ میں وشنگ ٹرنگ کا جو کوڈ ہے نا وہ ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی سا بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس اس سٹی کا مطلب اس کانٹری کے کسی سٹی کا بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں یہاں سے کوڈ اٹھاتا ہوں یہ والا اور یہاں ہاں پر اس کو کاپی کرتا ہوں اور یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے جیسے اس کو کنٹرول بھی کیا اور یہاں پر اپلائی ایک آپشن آئے گا ٹھیک ہے یہ نہیں لگ رہا آپ دوسرا کوئی ڈال لیں یہ والا ڈال لیں اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے بچ میں کوئی نہیں بھی ورک کر رہے ہوتے تو آپ لوگوں نے اچھا یہ بھی نہیں بھرک کر رہا یہ بچ سپیسیز آ رہا ہے میں ٹھیک سو یہ سپیسیز والا نہیں بھرک کرے گا ہاں یہ دیکھیں یہ والا جو ہے نا یہ آپ اس کا کو پوسٹل کوڈ ڈال لیں اب یہاں پر آ گیا میں اب یہ دیکھیں اس نے یہ ایکسپٹ کر لیا اس نے کہا کہ وہ تمام پرڈکس مجھے یہاں پر دکھائے گا تو میں اس کو کانٹینیو کرتا ہوں یہاں پر دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ اس نے اٹھا لیا اور یہاں پر جو ہے اس کا کوڈ ڈال دیا اب یہ پورے یو ایس کے لیے الیجیبل ہے جو یہاں پر یہ دیکھیں سپورٹس کٹ لکھا ہے اور سپورٹس کٹ میں تقریباً ستر ہزار لوگوں نے وڈکٹ کو یہاں بھی لسٹ کیا ہوا ہے اب اس کے اوپر میں اپنی ایکسٹینشن کو رن کرتا ہوں جیسی ایکسٹینشن کے اوپر کلک کیا ہے یہاں پر دیکھیں جو میں نے آپ کو کروائی دی یہ دیکھیں یہاں پر نیچے فری کا لکھا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر جیسی فری کا یہاں پر یہ دیکھیں اس کو میں ابھی ایکس رے رن کرنے لگوں یہاں تک کلیر ہے سب کو اب یہ دیکھیں جی اچھا اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح سے ہائیڈ آپ کو نظر آئیں گی پہلے یہ اوپر نظر آتی تھی لیکن آپ انہوں نے فری کے بہت سی چیزیں ہائیڈ کرنا شروع کر دی ہیں پہلے یہ اٹومیٹکلی ٹوٹل ریونی اور ٹوٹل وہ جو تھا یہ بھی نظر آیا کرتا تھا لیکن آپ انہوں نے یہ ہائیڈ کر دیا تو فری میں یہ ہے کہ آپ کو جو ریزلٹ ہیں اس کی ایکوریسی اتنی اچھی نہیں مل رہی ہوتی ٹھیک ہے آپ کو بہت سی چیزیں لیکن بس یہ ہے کہ آئیڈیا لینے کے لیے اچھا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے آئیڈیا لے سکتے ہیں پہلے فیفٹی سرچیز ہوتی تھی لیکن لوگوں نے اتنے زیادہ فری اکاؤنٹس اور اس طرح سے کریئٹ کیے کہ انہوں نے یہ جو سرچیز ہیں وہ بھی یہاں پہ کم کر دی ہیں دیکھیں یہ نائنٹین سرچیز ٹوٹل ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ نائنٹین سرچیز یہ کر سکتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ شرف آئیڈیا ضرور لے سکتے ہیں ایکسینشن کو چلا کر لیکن اوورال جو ہے آپ کو ریزلٹس بہت سے چیزوں کے نظر نہیں آ رہے ہوں گے یا ہائیڈ ہوں گے لیکن چلے اچھا ہے آپ لوگ آئیڈیا اگر فرس کریں ایک اکاؤنٹ آپ لوگوں کا جو ہے وہ اور یہ ڈیلی کی سرچیز ہے ایسی بات نہیں ہے ہر ڈیلی بیسیز کے اوپر جو ہے نا یہ ون مانت کے لیے فری ہوتا ہے تو ڈیلی کے اوپر جو ہے وہ ٹوئنٹی سرچیز آپ کو یہ مل سکتی ہیں تو آپ لوگوں کا ویسے تو نارملی جو ہے اس کو ایک دور رن کر کے اس کو چلا سکتے ہیں اور تھوڑا سا آئیڈیا لے سکتے ہیں اب یہاں پر آجائیں یہ دیکھیں وہی اگزیکٹلی جس طرح سے ہمارا یہ کولم بنا ہوا تھا یہ والا ہے یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹائٹل ہے یہ ایس این ہے یہ برینڈ ہے یہ پر یہ پرائیسیز ہے یہ سیلز والا وہ کولم انہوں نے مینچن نہیں کیا ہوا اس کو ہائیڈ کیا ہوا ہے دیکھیں اس کو پر لاک بنا ہوا رہا ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں اپگریڈ پلان یہ پہلے اوپن ہوتا تھا یہ آج سے دس بارہ دن پہلے کی بات ہے یہ ساری چیزیں اوپن تھی لیکن اب جو ہے نا وہ میس کریئٹ ہو گیا ای ٹھنک سو تو انہوں نے بھی یہ کلوز کر ر دی ہے یہاں پر یہ دیکھیں گراف پہلے گراف نہیں شو ہوتا تھا آہ فری والے میں لیکن اب تو بالکل انہوں نے لوگ کر دی ہے ریونیو والا کولم بھی لوگ ہے یہ سیلر ریجن کونسے والے میں یہ ایف بی اے کی فیسیز ہیں کہ جو ایف بی اے کی فیسیز ایمازون آپ سے چارج کرے گا اور کس پیسیز کے اوپر چارج کرے گا وہ یہاں پر ہے یہ ایکٹیف سیلرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کتنے سیلرز اس پرڈکٹ کو بیچ رہے ہیں ریٹنگز ریویو پ میں آپ لوگوں کا یہ ہے نا ٹوینٹی سرچیز اسی کے اوپر ختم کرتا ہوں اور کوئی کیورڈ بتائیں لپسٹک ایک کیورڈ ہے اچھا جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ یہ میں بیچنا چاہ رہا ہوں وہ والے سارے کیورڈز بتائیں مجھے میں تاکہ وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کیا کیا ذہن میں ہے آپ اچھا فوٹبال ہے اچھا اور اور بتائیں فون بیچنا چاہ رہے ہیں اچھا پیٹ ٹائز بیچنا چاہ رہے ہیں سکپنگ روپ ویری گوڈ نیل پالش میک اپ ٹھیک ہے میک اپ والے بھی ہیں وڈن کلوک وٹر بوٹل بیٹ ٹی وی کچن آئیٹمز کچن آئیٹمز ویری گوڈ کچن آئیٹمز اچھا بال نہیں یہ ابھی آپ کو صرف فری والی ایکسس ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ لوگ آپ بھی تو ہم آپ کو شارٹ میں سارا پیڈ والے دیں گے نا سارے ٹولز جو آپ کے ورک کر رہے ہوں گے یہ پیڈ میں ہی ہوں گے اچھا گیمنگ اسیسریز پیٹ فوڈز ایمبروائیڈری بیکنگ آئیٹم نیل کٹر ایک اچھا کی ورڈ ہے چلیں نیل کٹر کو لگاتے ہیں اب نیل کٹر کے اوپر میں اپنی ایکسینشن کو رن کرتا ہوں فری والی ایکسینشن رن کر رہا ہوں میں صرف دکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ کس طرح سے ورک کرے گی لیکن ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ جب ایکسینشن آپ نے یہ اپر اپنا ڈیشپورٹ اوپن رکھنا ہے اس کو ویب والے کو اوپن رکھنا ہے تب بھی نیچے شاہد ایکسینشن رن ہوگی آپ کی ٹھیک اگر اس کو کلوز اوپر والے کو کر دیں گے تو پھر ایکسینشن میں چلنے میں مسئلہ آئے گا یہاں پر دیکھیں یہ میں جیسے کیا تو یہ جو چیز ہے یہاں پر نیچے فری بھی نظر آ رہی ہے مجھے میں اس کے پر ابھی اپنا ایک سری رن کرتا ہوں دیکھیں میں نے ایکسینشن کے اوپر کلک کیا اور یہاں پر جو ہے وہ میں نے ایک سری کو رنگ کیا وہ دیکھیں اس نے سکسٹی پروڈکس کا ڈیٹا پورا جو تھا وہ کلیکٹ کر کے مجھے دکھا دیا نیل کٹر کے گنش میں یہاں پر بھی آپ کو نیل کٹر ٹاپ میں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ سرچ والیم اس کا یہاں پر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد وہی ساری چیزیں یہ ساری جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو نظر آ جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں آپ کی جو ہے وہ ٹوٹل ایٹین سرچیز رہ گئی دو سرچیز میں نے کر لی اچھا اور کہاں کہاں پر جو ہے وہ آپ کا یہ دکھا رہا ہوتا ہے یہاں پر ٹولز میں اگر آ جائیں تو بلیک باکس میں بھی آپ کو دو یا تین سرچیز ہی دکھا رہا ہوگا یہ دیکھیں ٹوئنٹی سرچیز ہیں ریمیننگ بلیک باکس میں جا کر اگر آپ دیکھیں سٹارٹ میں آپ لوگ کے لیے احسان ہے کوئی مسئلہ نہیں اتنا مشکل لئی ہے تو یہ آپ کی سرچیز ہوں گی یہاں پر اچھا اور اس کے علاوہ اور اگر کی ورڈز کے اوپر آ جائیں تو کی ورڈز میں بھی آپ جو ہے وہ سرچیز اس پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ سرچیز ہوں گی یہ آگے میں آ جا کے بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سوار کر رہا ہے اس کو بلیک باکس کے اوپر یہاں تک کلیر ہے سب کو یہاں تک اگر کسی کا کوئی question ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لے یہاں تک آئے آپ سو سب کو clear ہوگا very nice very good ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے اپنے پاس جو ہے وہ extension کو اسی طرح سے کر کے یہ کر لینا میں چلیں آپ لوگوں کا یہ کوئی keyword جو ہے یہاں سے اٹھاتا ہوں یہ black box میں بات میں سمجھاتا ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اچھا گاؤگلز بھی ایک کسی کا ہے جو keyword اچھا چلیں میں یہ آپ لوگوں کے keyword اس وجہ سے لے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ keywords بولیں لکھیں یا میں سے زیادہ زیادہ products بتائیں پھر ان میں سے میں بتاؤں گا کون سی products allowed ہیں جو کہ ایمازون کے پر بھک سکتی ہیں یا بیچی جا سکتی اور کون سی products allowed نہیں ہیں جن کو نہیں بیچا جا سکتا ان کو ذرا discuss کریں گے یہ دیکھیں گاؤگلز ہیں یہاں پر اور اس کے اوپر دوزار لوگ جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں یہاں پر اور اس کے اوپر میں چلیں اپنی extension کو run کرتا ہوں جو کسی کا سوال تھا کہ یہ top پہ کیسے نظر آئے گی یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس کو pin کیا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو pin ہوئی ہے یہ والی اس لیے یہاں پر جو ہے وہ top کے اوپر نظر آ رہی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ helium 10 کو یہاں سے اگر ان پین کروں گا تو وہاں سیڑ جائے گی یہاں سے آپ اپنے پاس جا کے پین کر لیں گے تو یہ آپ کے پاس اور اس کے بعد یہاں میں بیشک ڈریک کر کے یہاں پر یہاں پر بھی لیا ہے کوئی issue نہیں ہے یہ میں نے اپنی extension گاؤگلز کے اوپر run کی ہے اور یہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے سیلر کیا کمارے ہیں کیا پرائیسیز ہے اس کی سیلز کیا ہے یہ بی ایس آر یہاں پر مینشن ہوا ہے اس کا اور کتنے سیلر جو ہیں وہ ایکٹیو سیلر ہیں ریٹنگ کیا ہے وہ ساری چیزیں یہاں پر اچھا ایک بڑی امپورنٹ فیکٹر تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ میں نے نہیں بتائی آپ لوگوں کو یہ کیا چیز ہے یہ جو چیز ہے یہ ہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر یہ extension میں ہے تو یہ ہم اپنے حساب سے set کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آ جائیں تو یہ setting کا اوپر option ہے settings میں جیسے ہی ہیں تو یہ دیکھیں ملٹی فیکٹر ایک success score ہوتا ہے ایک two success score ہوتا ہے two factors revenue اور review کی base کے اوپر یہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں یہ کیا ہوتا ہے کہ top ten میں آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ پانچ ہزار یا جو بھی میں یہاں پر رکھوں گا فرض کریں میں کہتا ہوں یہاں پر سات ہزار سے وہ لوگ جو سات ہزار سے زیادہ کم آ رہے ہیں top ten کے اندر top ten کی listing کے اندر جو سات ہزار سے زیادہ کم آ رہے ہیں وہ مجھے شو ہوں اور reviews کیا ہے وہ reviews جو مجھے top ten میں چار سو سے less reviews والے میں کہ میں نے ایک criteria لگایا فرض کریں چار سو سے less reviews والے مجھے وہ یہاں پر شو ہوں تو میں جیسی save کیا تو یہاں پر دیکھیں option saved نظر آ رہا ہے مجھے اب اگر میں یہاں پر آوں گا تو یہاں پر میں اپنی اس گوگلز کے اوپر اپنی extension کو run کرتا ہوں اس گوگلز کے اوپر اپنی extension کو run کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ یہ جو ادھر والے ٹین کا مطلب ہے وہ کیا ہے کہ وہ وہاں بھی لکھا ہو ہے ٹین آف ڈا ٹاپ ٹین products having under 500 reviews کہ وہ بتا رہا ہے ان sponsors کو چھوڑ گے وہ automatically sponsors کو چھوڑ دیتا ہوں یہاں سے ہم نے اپنے جب criteria mention کرنا ہوتا ہے ان sponsors کو ہم نے پہلے سے ہی جو ہے وہ delete کرتے نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک تو یہ یہاں سے remove ہو جاتے ہیں ایک ایک تو ڈائریکٹ آپ یہاں سے remove کر دیں گے لیکن اگر میں اس کو دوبارہ refresh کرتا ہوں تو یہ واپس back آ جائیں گے یہاں پر نا یہ دیکھیں سیکنڈ یہ کہ یہاں پر filter میں اگر آپ یہاں پر جائیں یہاں پر جائیں فلٹر open نہیں ہو رہا کیونکہ یہ free والا ہے تو میں دوسرے والے میں یہاں پر جال آ جاتا ہوں جو امار پاس پیڑ میں ہے پرس کریں یہ hairbrush ہے hairbrush کے اوپر میں نے اپنی extension چلائی chrome کی اور یہاں پر آپ آ کر دیکھیں یہ جو filters ہے filters میں آپ آئیں تو یہاں سے آپ اس کو hide sponsored کر سکتے ہیں جیسے ہی hide sponsored کریں گے تو جتنے sponsored ہوں گے automatically hide ہو جائیں گے تو ایک چیز یاد رکھیں جو ہم اپنا جب اپنا criteria mention کریں گے یا criteria میں اپنی product کو put کریں گے تو اس میں ہم نے sponsors کو نہیں دیکھنا ہوتا sponsor کو کیوں نہیں دیکھنا ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ amazon کو انہوں نے pay کر کے top کے اوپر لے کر آئے ہوتے ہیں تو وہ جو ہوتے ہیں وہ constant اس product کے اوپر وہاں پہ یا اس page کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے وہ amazon کو pay کیا ہوتا ہے وہ شاید جب ان کی وہ جو campaign ہے وہ رک جائے یا ان کی جو bidding strategy ہے وہ رک جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر اے وہ نہ کر سکے ٹھیک ہے یا اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ رینک نہ ہو سکے تو ہمارا ultimate یہ goal ہوتا ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی product کو launch کرنا ہوتا ہے یا کسی customer کی product کو launch کرنا ہوتا ہے میں اپنی product سے جب بھی میں اپنی product کی بات کر رہا ہوتا ہوں it means کہ میں کسی customer کی product کی بات کر رہا ہوں جو آپ کا client ہوگا ٹھیک ہے it doesn't mean کہ ہم اپنا ہی پیسہ invest کرنے جا رہے ہیں یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کی product جو کہ ہم نے launch کروانی ہے یا ہم نے اس کو بتانی ہے کہ یہ product بہت اچھی ہے تو وہ ہمارا ultimate goal یہ ہوتا ہے کہ ہم اس keyword کے against میں یا اس product کو ہم اپنے پہلے page کے اوپر rank کروا سکیں یا top کے اوپر لے کر آئیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ تقریباً 80% sales جو ہے وہ first page کے through ہوتی ہے بہت کم ہوتا ہے کہ second page کے اوپر کوئی جائے اور وہاں سے product کو find out کریں تو ہم نے اس لیے ہم sponsors کو اٹھا دیتے ہیں کہ sponsor جو ہے وہ پیسے پے کر کے top پر آئے ہوتے ہیں اس لیے وہ ہمارے criteria کے اندر نہیں include ہوں گے جیسے میں sponsor کو آئیڈ کیا اب یہ جو پہلا column ہے یہاں پر دیکھیں eight of the top ten products have revenue over five and five thousand اور یہاں پر اگر میں نے دیکھا ہوا ہے تو یہ جو ہے یہ یہاں میں مجھے دکھا رہا ہے zero of the top ten products have under seventy five یہ اگین میں اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ اس کا criteria یہاں سے change کر سکتا ہوں کیونکہ یہ جب ہم نے اپنی product finding کرنی ہوتی ہے ہنٹنگ کرنی ہوتی تو اس کے اندر یہ کام آتا ہے ہمیں تو یہاں پر میں اپنی مرضی سے رکھ لیتا ہوں اور یہاں پر میں کہہ لیتا ہوں کہ یہ جو product ہے وہ four hundred reviews والی مجھے چاہیے ٹھیک ہے ڈاؤنل چاہیے تو یہاں پر میں جیسے save کیا تو یہ میرے پاس آ گیا اور یہاں پر اگر میں اب اس کے اوپر click کروں گا hairbrush کے اوپر یہاں تک سب کو clear ہے چلی ویڈی نائس اچھا جی چلیں اب آتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ ہم اپنی product کو یہاں پر find out کر رہے ہیں کچھ ایسا ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنی اچھا ایک چیز آپ دیکھ لے ایک اور میں آپ کو extension کروا رہا ہوں یہ دیکھیں کہ میں hair and brush لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ free of cost extension ہے یہ جو white والی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تو ایمازون automatically suggested key words دکھاتا ہے کہ دیکھیں یہ بھی کچھ products ہیں دیکھیں hairbrush related جو ایمازون یہاں پر suggested key words دکھار ہوتا ہے وہ اچھے key words ہوتے ہیں اچھی products ہوتی ہیں آپ یہاں پر a لکھیں تو a سے relevant جتنے products آ رہی ہوں گی یہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گی لیکن آپ کے پاس یہ والی چیزیں نہیں آ رہی ہوں گی آپ کو صرف white والی ایک چھوٹا کا column آ رہا ہوگا میں فرض کریں یہاں پہ لکھتا ہوں baby لکھتا ہوں تو baby سے relevant جتنے جتنی products کے name ہو سکتے ہیں وہ یہاں پر نظر آ جیسے baby gate ہے baby lotion ہے baby bottles ہے میں یہاں پہ baby bottles کو open کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اب اس سے relevant اور baby bottles کے بعد اگر میں یہاں پہ لکھنا چاہوں تو وہ بھی مجھے suggest کر دے گا کہ specific baby bottles کو یہ دیکھیں zero two three month کے آپ کرنا چاہ رہے ہیں six month کا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس ایک سرچ نہیں آ رہی ہوگی وہ یہ والی میں فرض کریں یہاں پہ baby لکھا ہے میں نے یہ دیکھیں یہ والی آپ کے پاس سرچ نہیں آ رہی ہوگی جو ادھر mention ہوئی ہے تو اس کا اس کو یہ کس طرح سے آتی ہے یہ کونسی extension ہم کرتے ہیں جس کے طرح ہمارے پاس آئے گی یہاں پر اگر آ جائیں تو یہ میرے پاس amz suggestion expander یہ بھی اب اپنے پاس کر لیں amz یہاں پہ google پہ جائیں اور chrome extension میں جائیں یہ free کی extension ہے اس کو اب اپنے پاس add کر لیں یہ suggestion amz suggestion expander ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ chrome کی آپ کو top پہ نظر آ جائے گی یہاں سے اس کو اپنے پاس بنا یہ اپنے پاس add کر لیں اس کو ٹھیک ہے یہ جو ہے یہاں پر یہ add ہوا ہوگا arrows بنے ہوئے ہیں اور یہ top کے اوپر میرے پاس ہے یہ جب active ہوتی ہے یا work کری ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ green ہو جاتی ہے جب بھی یہ جو جو extensions یہاں پہ work کر رہی ہیں وہ یہاں پہ active ہو جائیں گی یہ والی جس طرح سے یہ helium 10 and jungle scout extension ہے وہ اب ہم ہر پاس ایک بڑی most important چیز ہے کہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ جو helium 10 کی extension ہے وہ تو اس طرح سے نظر آتی ہے کیا jungle scout کی بھی extension ایسے ہی ہوتی ہے تو بالکل exactly jungle scout کی جو extension ہے وہ بھی اسی طرح سے work کرتی ہے یا اسی طرح کا data آپ کو show کرواری ہوتی ہے آپ کے پاس اگین میں بتا رہا ہوں کوئی ایک ٹول بھی ہو تو پھر بھی آپ work کر سکتے ہیں آپ پاس دونوں ٹولز ہیں تو آپ دونوں ٹولز کو use کرتے ہوئے بھی کام کر سکتے ہیں یہ جو helium 10 ہے یہ آپ کے سارے کام کرنے کے لیے ایک ہی ٹول جو ہے وہ کافی ہے لیکن ہم کیونکہ کچھ results comparison کروانے کے لیے یا cross verification کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم ایک یا دو ٹولز کا سارا لیتے ہیں لیکن ہمارا mostly جو کام ہوتا ہے وہ helium 10 کر دیتا ہے تقریباً آپ کہہ لیں کہ اگر آپ اسے 100% کام لینا چاہتے ہیں 100% بھی لے سکتے ہیں otherwise 70 80% 90% وہ آپ کا کام easily اسی ایک ٹولز کے مدد سے ہو جاتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو helium 10 کی جو extension ہے وہ کس طرح سے نظر یہاں تک سب کو clear ہے i hope so کہ یہاں تک سب کو clear ہوگا میں اس کے بعد آپ لوگوں کے question answers کی طرف بھی آوں گا ٹھیک ہے اور وہ بھی میں ابھی لیتا ہوں question answers بھی جنہوں نے کوئی ہینڈ ریز کی ہوئے میں ان کو انہوں آن میوٹ کر رہا ہوں ہینڈ ریز والوں کو اگر ان کا کوئی question ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں جی میس جی صرف میں آپ سے ہی پوچھنا تھا کہ ابھی جو ہے میرے پاس کمپیٹر نہیں ہے تو میں ابھی اس لئے اس میں helium 10 وغیرہ میں اکاونٹ نہیں بنایا تو اگر مجھے بات پر recording میں جائے تو میں اکاونٹ بنا کر پریکٹس کروں اس میں جی جی بالکل کر سکتی ہیں کوئی issue نہیں اور میں نے یہ بھی پوچھنا تھا کہ ایک مہینے بعد تب ہمیں یہ خریدنا پڑے گا یا تب یہ lifetime free ہے نہیں نہیں one month کی subscription ہوتی ہے یہ helium 10 بھی آپ کو جو ہے وہ monthly اور annual packaging دیتا ہے اور جو tool providers ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے one month کی subscription رکھی ہوتی ہے وہ one month کے بعد expire ہو جاتے ہیں ہمیں مل جائیں گے ریکارڈنگز جی جی ریکارڈنگز ملیں گی اچھا ایک ریکارڈنگز سے بارے میں دیکھ لیں کہ ریکارڈنگز آپ کو جو ہے ہر Monday کو ملا کریں گی یا Tuesday کو ملا کریں گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ weekdays جو ہوتے ہیں یہ جو weekends ہوتے ہیں یہ off ہوتے ہیں Saturday Sunday تو اس لئے جب وہ یہاں پر management آتی ہے تو ان کے head over کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو شاہر کر دیتے ہیں Monday یا Tuesday تک آپ کو جو ریکارڈنگز ہیں وہ لازمی شیئر ہو جائے کریں گی یہ وہ بھی لیکچرز آپ ٹھیک ہے جی 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 مس فرہ جی مس فرہ آپ کا question ہے کوئی ہلو جی مس جی مس فرہ آپ کے آواز آ رہی ہے آپ question کریں سر مجھے ہیلیم ٹین کی تھوڑی سمجھ نہیں لگی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایس ایس آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ ابھی فرسٹ لیکچر میں ہیں بیٹھیں ہوئی تو کوئی ایسو نہیں ہے آپ ریکارڈنگ سے بارہ سنے گی سر اس کا یہ بھی میں نے تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ اس کا ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کی آئیک اکاونٹ جی میں نے ابھی اکاونٹ کریٹ تو کروایا اس کا پیچھے آپ دوبارہ اس کو ریکارڈنگز میں دیکھ لیجئے گا اس کے اکاونٹ کو میں نے ابھی اکاونٹ ہی کریٹ کیا جی یہ ایڈمن جو ہیں یہ کوئی question کرنا چاہ رہے ہیں سر جی یہ جو ہی لیم اکاونٹ بنائینا ہم نے تو یہ کب تک ہمارے پاس رہے گا تو یہ دیکھیں یہ فری کا اکاونٹ ہے اور یہ جو ہے لیمٹیڈ سی ایکسیس ہوتی ہے ویسے تو یہ ون ماہت کے لیے ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کو نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ اللہ اچھا اچھا آپ لوگوں کو آسائن ہونا شروع ہو جائیں ایک چیزہ یاد رکھئے گا دیکھیں کچھ کو ٹولز آسائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا ڈیلے بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز سے آپ لوگوں نے پینک نہیں کرنا ہم جو ہے ون منت اپنا کورس کمپلیٹ کرواتے ہیں اور لاسٹ منت جو ہوتا ہے وہ ہماری پریکٹس کا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ریل ٹائم اپنی پریکٹس کرنی ہے ون منت تک آپ کو جو ٹولز ہیں وہ پروائیڈ نہیں کیے جائیں گے ہمیشہ چوتھے ویک کے بعد پروائیڈ کیے جاتے ہیں ٹولز ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگوں نے لازمی میک شور کرنی ہے کہ اگر جو ہے وہ چوتھے چوتھا ویک جیسے کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد آپ کو ٹولز جو ہے وہ ہینڈ اوور کیے جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کے پاس پورا ون منت ہو اور وہ پریکٹس آپ اس کے اوپر کر سکیں ٹھیک ہے جی پھر اس کو خود لینے نا نہیں خود نہیں لینے سٹارٹ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں سٹارٹ میں خود نہیں لینے آپ نے ہمارے جو پہلے دو چار لیکچرز ہوتے ہیں وہ انٹرڈکشن کے اوپر ہی ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ایس ایس آپ کو جو آٹھ میں لیکچر کے بعد جو اب آپ کو جو ٹولز ہیں وہ پروائیڈ کیے جائیں گے آپ نے آج یہ کاؤنٹ بنوایا ہے تو یہ ہم بنا لیں جی جی آپ کر لیں ٹین والا تو فری والا کاؤنٹ تو کر لیں آپ اپنے پاس اس پر کچھ ہم بیچنے نہ سکیں گے دیکھیں یہ تو پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے بیچنے یا خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے بہت شکریہ جی جی مس آئی یہ آفیفہ ملک میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے بتایا نہیں کہ اے ایم جی تو اس کا اپنے اکاؤنٹ نہیں بنوایا تو اکاؤنٹ نہیں ہے اس کا سمپل آپ کی وہ ایکسنشن ہے وہ ایکسنشن آپ جا کے کر لیں ایم جی سیجیشن ایکسپینڈر خالی ایک ایکسنشن ہے اکاؤنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے سر ٹینکیو جی 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 مس عزیز عیزہ بشیر عیزہ بشیر سوری ابھی آپ نے یہ کروم پہ جو کروایا ہے سور کہہ رہے سے یہ اپن کریں ایکسنشن کریں تو صاحب میرے وہ نہیں کھولا کون سے والا کون سے ہی سور یہ جو بھی لاس سے کروم پہ آپ نے کروایا ہے میں نے یہ آپ کو بتایا کہ سیجیشن ایکسپینڈر یہ والی جو ہے یہ آپ اپنے پاس جائیں اور یہاں سے آپ ایکسنشن ایکسنشن ایکسپینڈر اوپن کر لیں نہیں نہیں یہ سپریٹ سپریٹ ایکسنشن ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ہے یہ دیکھیں یہ والی جو چیز ہے میں یہاں پر کوئی بھی لکھ رہا ہوں فرض کریں یہ بیبی میں نے لکھا ایک کیورڈ تو جو آٹومیٹکلی یہ جو ایکسپینڈر کیورڈ مجھے اس سے ریلیونٹ جو اس کے سٹارٹ میں اور انڈ پہ کچھ کیورڈ نظر آ رہے ہیں یہ وہ مجھے اور مزید کیورڈ دکھا رہا ہے کہ بیبی کے ساتھ یہ والے کیورڈ بھی جو ہے جو ایمازون کے اوپر سرچ ہو رہے ہیں کیکہ تو آپ ان کو سرچ کر لیں تو وہ جو ہے وہ ایمزی سیجیشن ایکسپینڈر کے لیں یہاں پر یہ آپ کے پاس ایڈ ہو جائے گی یہاں سے آپ اس کو پن کر لی جئے گا ٹھیک ہے کلیئر ہے جی ایچ کے سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے پاس جو امازون کا پیج ہوتا ہے تو اس پہ پاکستان لکھاتا ہے اور آپ اسے اپنے مرضی سی سٹی چین کر لیتے ہیں تو یہ صرف لیپ ٹاپ پہ ہوگا یہ موبائل بھی کر سکتے ہیں موبائل پہ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے وہاں پر نہ موبائل پہ ہو جاتا ہے وہاں پر بھی آپ ایسی پوسٹل کوڈ ڈالیں یہاں پر جس طرح یہ میں نیو یارک کا ڈالا ہوا ہے آپ یہاں پر ڈیلیور پہ جائیں اور یہاں پر جو ہے وہ آپ ڈال دیں یہ والا کوڈ ٹھیک ہے جیسے کوسٹل کوڈ کوئی سے بھی ڈال لیتے ہیں میں یہاں پہ جیسے کوسٹل کوڈ نیو یارک لکھتا ہوں یہاں پر جو ہے آپ کوسٹل کوڈ کوئی سے بھی پک کریں اور یہاں سے یہ والا آپ نے پک کیا اور وہاں بڑا موبائل پہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اتنا ایفیشنٹ تو ہم نہیں وہاں پہ کام کر سکتے تو یہاں پر دیکھنے وان زیرو فائیو یہ دیکھیں وان زیرو فائیو پہ شفٹ ہو گیا ٹھیک ہے نیو یارک پہ مجھے اس پر سمجھا کی لیکن موبائل پہ نہیں ہو رہا تھا اس لیے پھوچ رہی ہوں نہیں آپ ڈالیں گی وہاں پہ ہو جائے گا ہو جاتا ہے تو آپ جو اس دن بات کر رہے تھے بینک اکاؤنٹ کی تو بینک اکاؤنٹ اگر نیو ہوا ابھی بنائیں تو وہ کام کرے گا اس کے اندر دو چار ٹرانزیکشنز کروا لیں کچھ تھوڑی سی نا اس میں ٹرانزیکشن کر لیں اور اس کو جو ہے نا وہ آہ شفٹ کر لیں انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز بھی اس کے اندر آن کروا لیں اپنے بینک کو بتائیں آپ اپنے بینک کو بتائیں کہ وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل اس کے اندر ٹرانزیکشن آن کر دیں اور اس کے کے علاوہ جو ہے وہ اسی جو ہے نا یہ کیا نام ہے اس کا ہاں اس کے اندر کچھ transactions کر لیں مطلب کچھ پیسے اس میں نا کچھ رکھ پاک ایک دو دفعہ withdraw کروا لیں اور یہ پوچھنا ترسال آپ نے جو helium plan کو pin کیا ہے وہ کس طرح کیا تھا یہ دیکھیں یہاں سے یہ میں یہ top پہ گیا ہوں یہاں پہ extension یہاں پر یہ میری extension دیکھیں یہاں پہ یہ top پہ آیا اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ pin کا option ہے یہ انپن میں نے کیا تو پر سے انپن ہو گیا اب یہ میں نے pin کیا تو پر آگی میرے پاس ٹھیک ہے clear miss اچھا جی اور کسی کا پوچھن مس فوضیہ اسلام علیکم سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کل جو کلاس ہوئی تھی اس میں آپ نے helium 10 کے بارے میں سمجھایا تھا جی اینڈ پہ میں نے تھوڑا سا helium 10 کا بتایا تھا اچھا اور یہ ابھی جو helium 10 کا میں نے کیونکہ ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی join کیا تھا تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ helium 10 کے بارے میں بھی ابھی آج information دے رہی ہیں اور class دے رہی ہیں اور login کرنا بتایا آپ نے جو helium 10 کے بتائیے extension میں extension کی طرح سے بڑھ کر رہی ہے وہ بتایا ہے اور اس کا جو ایک free account کیا جاتا ہے وہ کس طرح سے بتایا ہے ابھی تک تو میں یہ بتایا اس سے اگلا بھی نیکس ٹرپ آئے گا ٹھیک ہے سر میرے ایک اور question تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ہمارے نائی سی پہ جو address ہے وہ تقریباً three two four month میں ہم نے گھر خالی کرنا ہے نا تو rent پہ جائیں گے ہم تو پھر اس کا کوئی issue تو نہیں ہوگا انگلیش card ہے آپ کا وہ smart card ہے سر پہلے تو دوسرا بننا ہوا تھا لیکن اس کے وجہ سے مجھے smart card بنوانا پڑے گا اور وہ ابھی ایک دو دن میں جائیں گے ہم بنوانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں کئی address رکھیں جہاں پہ آپ shift ہو رہے ہیں تو وہ بہت بہتر ہوگا کیونکہ سر وہ تین چار منت میں وہ rent کی جگہ ہوگی تو وہ تو پتہ نہیں ہے اب کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے یہ تو پتہ نہیں ہے کیونکہ اپنا گرن نہیں ہے نا اور میری مدر کا تھا انہوں نے سیل کر دیا ورنہ وہاں کا permanent address تھا parcel وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی تھی وہاں پہنچ جاتی تھی تو وہ آپ کے address کے اوپر permanent address لکھا ہوا ہے وہ بس آپ make sure کریں کہ وہ پھر آپ کا bank account کا جو address ہے وہ بھی اسی کے اوپر ہونا چاہیے آپ نہیں ہے یہ بھی چیزیں دیکھیں جی جی پھر bank address ہے وہ سیم ہے لیکن یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے کیونکہ rent پہ چلے جانا ہے یہ ہمارے regulators کا ہی گھر ہے نا تو ابھی ہم نے rent پہ جانا ہے تو پھر مجھے تھوڑا سا issue ہو رہا تھا میں نے کہا میں confirm کر لوں بہتر یہ ہی ہے کیونکہ آپ کی جو باقی جو start میں ایک OTP آتا ہے جو real time address کو verification کے لیے آتا ہے وہ amazon کی طرف سے by dark یا by post ایک mail type آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو اسی address پہ receive کرنی ہوتی ہے وہ ایک number ہوتا ہے وہ number ڈالنے کے بعد آپ کا account verify ہوتا ہے وہ اس لیے وہ بھیجتے ہیں کہ کیا یہ address صحیح ہے کہ نہیں ہے وہ اس لیے ہم نے address کے صحیح exactly دیکھنا ہوتا ہے آپ نے جہاں پر آپ دیکھ لیں اگر فور منت ہیں تو فور منت کے اندر اندر اگر آپ یہاں پر manage کر سکتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا مطلب سر وہ ایک ہی دفعہ آتا ہے postal code وغیرہ جو بھی وہ جو record وغیرہ ہوتا ہے وہ ایک ہی بار آتا ہے یا پھر اس کے بعد نہیں وان 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 ٹائم آتا ہے لیکن کچھ وان ٹائم ہی آئے گا وہ وان ٹائم چلیں ٹھیک ہے بہت چھو پیس آئے جی اور کوئی question اچھا بہت سے لوگوں کے اس سے ہٹ کے questions ہیں میں سمجھ رہا تک چاہر آپ لوگوں کے questions جو ہیں وہ اس سے ہوں گے یہ دیکھیں یہ اوپر آپ cross نہ لگائیں اس کو remove کریں چاہر آپ یہاں پر جو ہے وہ جی مسپنائل آپ کو question ہے جلدی جلدی تھوڑا سا question کریں تاکہ ہم آگے تھوڑا lecture کی طرف بڑھیں جی سر میں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اس میں ہمیں زیادہ investment کرنے ہوتی ہے تو profit ہوتا ہے یا ایسی profit ہوتا ہے اگر ہمیں order وغیرہ ملے دیں دیکھیں investment والے model میں نے start میں بتایتا ہے وہ separate ہے اگر آپ ایسا بزنس کرنا جا رہے ہیں تو اس کے investment کا model ہوگا اگر آپ private label یا wholesale کی بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ investment لیکن اگر آپ کا client ہے اور وہ investor ہے اور آپ اس کو صرف services دے رہی ہیں تو پھر آپ نے per account کے لیاز سے charge کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو مکمل account دے دیتا ہے کہ آپ ہی میری product کو launch کریں source کریں اور amazon کے warehouse پہ پہنچائیں اور اس کو سارے business کو run کریں تو پھر ایک account کا آپ جو 300 to 400 ڈالر چارج کر رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ صرف آپ سے product hunting کی ایک service لیتا ہے تو وہ پر جو product ہوتی ہے وہ 50 ڈالر 60 ڈالر 100 ڈالر سے start ہوتی ہے اور جتنی اچھی product ہوگی وہ اتنی مہنگی بھیگتی ہے پھر آگے جا کے تو وہ پر task accordingly بھی ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ کیا نام account بھی پورا کر وہ اس کے accordingly کر سکتے ہیں ڈالر سر جو اکاؤنٹ ہوتے ہے نائیسی وغیرہ سب کچھ انٹرنیشنل ہی زیادہ بناؤ جیسے نائیسی ہو گیا اور یہ bank account نہیں نہیں وہ آپ کا یہ أکاؤنٹ چل جائے گا پاکستانی account جو ہے اور سر ہمیں models جس آپ بتا رہے تھے کہ اگر jali baba سے business to business کرنے تو ہمیں یہ وہ آپ نے کلائنٹ کا کلائنٹ کا لگانا ہے کلائنٹ کا اگر آپ خود کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنا لگانا ہے وہ ابھی کلائنٹ کا ہوگا وہ سارا کچھ جی جی مس نہ دیا یا یہ کون سکرین پر رائد رونوں کے یہ نہ لگائیں یا یہ اوپر یہ کراس نہ کریں دیکھیں اب میٹنگ سے آؤٹ ہو جائیں گے اثر ویس جی مس نہ دیا اسلام علیکم سر سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم ہنٹنگ کر لیتے ہیں مطلب کسی سیلر کی کوئی بھی پروڈکٹ ہم ہنٹ کر لیتے ہیں مطلب تو اس کو کہاں پہ سیپ کرنا ہے کس طریقے سے مطلب اس کو ہم نے ایمازون ہوم پہ کرنا ہے کہاں پہ اس کو سیپ کرنا ہے پروڈکٹس ہم نے ہنٹ کر لی ہیں وہ میں آپ کو ایکسل سیٹ بتاؤں گا وہ دوں گا وہ آگے میں جب آپ کسے کام سٹارٹ کروانا اس کے بعد میں بتاؤں گا اور سر ایک ٹائم میں ہم ڈیفرینٹ پروڈکٹس کر سکتے ہیں نا جی جی وہ ساری ڈیفرینٹ ہی کرنی ہے ابھی میں نے آپ کے پروڈکٹ ہنٹنگ بتانی ہے ابھی تمہیں صرف پورز آپ کو بتا رہا ہوں گے کہ سر سے ایکسٹینشن جی میس ارشیہ کول جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا ہم اس حق سے ڈیفرینٹ کی ورڈز کو سرچ کریں اور پھر ایسٹینشن پہ جا کے ہم کے ریویوز اور ریویوز جو بھی پروڈکٹس ہیں ہاں یہ یہ بہتر ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو سٹارٹ کر لیں میں ابھی آپ کو ایک دو اور طریقے بتاتا ہوں ٹھیک ہے جو بلیک باکس اور علیم ٹین میں جو فری سے آپ کر سکتے ہیں کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں وہ آپ جو فری سے سٹارٹ کر لیں ٹھیک ہے ہونگر کچھ ایسا ہمیں دے لیں جس کو زیادہ زیادہ ہم کام کریں اور اس کے پاس پہ وہ ہمیں سمجھ ہے اس چیز کی جو آپ نے کارا رہا ہے جی جی میں ہونگرک آپ کو دیتا ہوں بلکل بلکل میں آپ کو کرواتا ہوں یہ جو ہمارے چارٹیز ہیں وہ کس پیسز کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں اس سارے چیزیں میں دکھانی تو جلدی جلدی تھوڑا سا آپ لوگوں سے میں کوسٹن لیتا ہوں جی جی شفاقت بھائی جی شفاقت جی اسلام علیکم سر جی جی اسلام کیسا رہو گئے آج تو بلڈکوں کا سارا پیسے نہیں ملی ہے رہے سب لیڈی سے لے رہے ہیں آپ کی باری ابھی پہنچی ہے میں اسی ترتیب وائز چل رہا ہوں یہ پوشنا تھا سر یہ فری والے ٹولی آپ تو ہمیں ہم تو سر تھوڑے سے نیکس لیول کے لوگ ہیں تو ہمیں یہ ٹول پروائیڈ کر دیں جو رہتی ہے سر شروع کریں سر وہ اس طرح کریں کہ کل اکاؤنٹ مینجر آئیں گے نا منڈے والے دن کا تو ایک دفعہ آپ ان سے ڈسکس کر لیجئے گا تو پھر میں وہ کٹ لوں گا ٹھیک ہے لیکن میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں ایک دفعہ بلک میں اٹھانے ہوتے ہیں ساروں کے نا اکاؤنٹ پر مانکر ہو جا کے میری بیٹی کو بھک رہا ہے تو وہ اس کے بعد جا ہے وہ پیجہ ریشائل کو پیشی کریں اوکے سر اوکے سر ٹھیک ہے جی جی سادیہ خالد جی میس سادیہ آپ کو ان کے دفعہ اچھے ختم ہی نہیں ہو رہے اچھے مس سادیہ میں اسی لیے ایک ایک کر کے ون بائی ون تاکہ کوئی میکس کریئٹ نہ ہو اور آپ لوگوں کے پاس یہ ریکارڈنگز بہت اچھی زیو رہے ہیں اگر میں ساروں کو کٹھا ان میوٹ کر دوں گا تو پھر سمجھ نہیں آئے گی کسی کی بھی جی مس سادیہ مل چکے ہیں کیونکہ جتنی بھی فی میلز نے میں اسی لیے جو کوئی زمین نے جی مس ٹھیک ہو گیا تھنکیو جی ٹھیک ہو گیا مس ٹھیک ہو گیا مس ٹھیک ہو جی جی جاوید اقبال بھائی ہو گیا آیا ٹھیک ہے مس ٹھیک ہو گیا پھر سب آجھا ٹھیک ہے مس ٹھیک ہو گیا بلک اسلام جی جاوید بھئی کوئی جلدی کوئی سر میں یہ پسرا تھا اس میں ضروری آیا مطلب کے اپنی سرویسی سے بھی کام کر سکتے ہیں نہیں نہیں سرویسیز ہی میں سٹارٹ میں سرویسیز آپ نے پروائیڈ کرنی کوئی انویسمنٹ نہیں کرنی جی جی سٹارٹ میں انویسمنٹ نہیں کرنی آپ نے سٹارٹ میں چھ مینے سرویس یا سال سرویس دینی ہے اس کے بعد کسی کے پاس اتنا capital جمع ہو جاتا ہے تو وہ اپنی انویسمنٹ کرے صحیح تو سر دوسرا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہے ضروری ہے جی وہ اصل میں ڈپاؤزٹ میتھڈ کے لیے اور چارج میتھڈ کے لیے وہ جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے جی دی وہ ایک دفعہ نا وہ ون ڈالر آپ کا چارج کرے گا وہ کریڈٹ کارڈ کی ویریفکیشن کے لیے جی جی انڈیوجوال اکاؤنٹ کے اوپر تو اس لیے اس کے اندر کچھ تھوڑے سے پیسے بھی ہونے چاہیے اور وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن آن ہوگی تو تب وہ چارج کر پائے گا تو اس لیے ہم اس کو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن آن کرواتے ہیں جی چیلیں ٹھیک ہے جی ٹینک یو آپ سون کا پہلے آرڈی کسٹن ہو چکا ہوگا جی مس عبدہ سیراج اسلام علیکم صرف جیو علیکم صاحب میری سامل تو میں آج میری فرسٹ کلاس ہے آپ کے ساتھ نا اور یہ تھا کہ آپ نے جو حیلیم پہ اکاؤن وغیرہ بتایا ہے یہ تو مجھے سامل جا گیا کہ ایک ٹول ہے پروڈکٹ ہنڈنگ کا اس پہ اپنے اکاؤنٹ بنوالی ابھی تو بنایا ہے جب ریکارڈنگ ملے گی میں لیپ ٹاپ بنا لوں گی لیکن بس ایزا پریکٹس آپ نے بنوایا جیسے جب ہم ایزا ویرچول اسسٹرن اگر کوئی کام کرنا چاہیں کسی کے ساتھ تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ اگر ہمیں بولتا بھائی تم مجھے اس پرڈکٹ کی ہنٹنگ کر کے دو تو یہ پوری لسٹ کھول لیے ہیلیم پہ جو آپ ایکسٹینشل لگا کے کھول لیں گی سب تو سماج آیا گیا لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا ہاں بھائی یہ والا بہتہ ہے وہ بھی آپ نے بتایا کہ گراف کے ذریعے چلے گا اور تھوڑا یہ بینک وغیرہ کے بارے میں سب کیا بات کرنے ہیں اس کا مجھے کوئی آئی ڈیا نہیں ہے یہ آپ کا پہلا کچھنا اچھا ہے کہ یہ کیسے پتا لگے گا کہ جو ہے وہ ہم سے کلائنٹ کیا مانگ رہے کس طرح سے وہ پورا ایک کرائیٹری ہے وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کرائیٹری کے اوپر آپ نے اپنی پرڈکٹ کو سرچ کرنا ہوتا ہے اور کیا کچھ دیکھنا ہوتا ہے وہ آگے اگلا پارٹ آئے گا اور بینک اکاؤنٹ کی یہ ہے کہ وہ جو اپنا آپ نے ریال ٹیم سیدر سینٹرل اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اس کی بات ہو رہی تھی یہ اگر ابھی جو آپ نے یہ یہ صرف میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ extension میں یہ یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ یہ چیزیں ہوتی ہیں صرف اور اپنے extension run کیسے کرتی ہے صرف یہ دکھا رہا ہوں میں ابھی تک میں نے کچھ بھی نہیں بتایا کہ یہ آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے یہ چیزیں دیکھنی ہے اب تک کچھ بھی نہیں بتایا وہ اگلا نیکس فیز میں آئے گا ہمارے پاس آپ نے یہ کر کے دکھایا ہے آپ صرف یہ بولنے کہ آپ بھی اپنے لیپ ٹاپ پہ کریں کہ ایسا ہو رہا ہے جیسے ایسا پیج آپ کے سامنے کھل رہا ہے جیسے آپ نے فری والا بنایا وہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارا بن گیا نہیں بن گیا اس طریقے سے بس صرف سرچ کرنے کے لیے آپ نے ابھی ابھی صرف میں نے آپ کو سرچ کرنے کے لیے اور extension کیسے ران ہوگی وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے چلیں ٹینک یو جی مس فرا جی تھوڑا سا جلدی کر لیں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو نا ذرا لیکچر کو کروں جتنے چلے maximum question میں بھی deal کر سکتا ہوں وہ کر لیتا ہوں پھر میں انڈ پہ آپ لوگوں کو questions لوں گا جی مس فرا سر میں نہیں بروسر میں جتنے بھی میرے آپ کے previous لیکچر انسر وہ آن نہیں ہوتے نہیں کیا ساروں کے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے کہ سارے آن نہیں ہوتے ایڈونٹ ٹھنک سو کہ آن نہیں ہوتے وہ دیکھیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نو ایسی بات نہیں ہے ہوتے ہیں نو ایشو ہو جاتے ہیں وہ میں صاحب ایک دو دفعہ ڈاؤنلوڈ کریں یا اس کو لیپ ٹاپ پہ ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ کے پاس ہو جائے گا وہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ درائیو کے اندر سٹور کریں اس کو ڈاؤنلوڈ جہاں پر ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو آپ کے ڈاؤنلوڈ میں جو ہے نا وہ آ جائے گا تو وہاں پر آپ کر لیں اپنے پاس تینکیو سر جی جی مسا دیا السلام علیکم جی ویلکم اسلام جیسے ہم لوگ پیس بک سے کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں تو وہ فیک ہوتی ہے اگر ہم لوگ کسی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نے سرے سرور سے پروائیڈ کرنی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اگر ہم کسی کلائنٹ کو لے رہے ہیں اس کے آگے ہم اس کو کر رہے ہیں تو وہ فیک ہے یا وہ کام کر رہے ہیں جو فائف کیو پھر ہوتا ہے جو آپ کو آرڈر ملتے ہیں وہہم وہ őھی ہوتے ہیں یا آپ پھر کے اوپر اب آپ نے کام کرنا ہی محاصل چونکہ انہوں نے جو فائیور کو پے کر دی ہوتا ہے یا آپ کو پے کر دی ہوتا ہے اور وہ آپ کے ٹاسک سم میٹ کرنے کے بعد آپ کو فائیور جو ہے ام آنٹ ریلیز کرتا ہے تو وہ فیک نہیں ہوتا وہرجینا ہوتا ہے اور باقی جب آپ ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو start میں اب advance person income لیتے ہیں فرس کریں آپ کہتا ہے کسی کا میں جی private label launch کر دوں گا یا wholesale launch کر دوں گا یا یہ جو آہ تو وہ اپنے advance میں ان سے پیسے لینے ہوتے ہیں انہوں نے ہی پیسے invest کرنے ہوتے ہیں اور اپنے advance میں ان سے charge کرنا ہوتے ورادوانس میں ہی اگر آپ کو فرض کرنے کی باکستان نہیں ہے تو advance میں ہی آپ نے ان کو کہنا کہ یہ میری as a via salary فرض کرنے 300$ ہے تو یہ 300$ میری وی اے کی salary ہے باقی آپ نے پھر انہیں بتانا ہے کہ یہ آپ کا process ہوگا as a wholesale کا اور یہ پیل کا ہوگا یہ سر کوئی بولے کہ ہم انواز نہیں دینا چاہتے ہم بعد میں آپ کو پی کریں گے نہیں ایسا ایسا نہیں ہوتا وہ میں آپ کو آگے ساری فیزیبیلیٹی ریپورٹس بتاؤں گا وہ کورس کے انڈ پہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے ایسا نہیں ہوتا لیپ ٹاپ سیکنڈ کلاس میں مست ہونا چاہیے کیونکہ ابھی تک لیپ ٹاپ میں نے تو بائی نہیں کہ میرے حال سے کافی کلاس فیلو نے ابھی بائی نہیں کیا کوئی ایسا نہیں ہے اگر ابھی نہیں ہے تو کم از کم اگر کسی کا جو کچھ ماتھ کا انڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے جو سیدی پرسنز ہے موسیٰی تو کوئی ایسا نہیں ہے وہ آپ کے انڈ پہ بائی کر لیجئے گا لیکن یہ ہے کہ اب ہم نے آگے نیکسٹ ویک سے پروپر جو ہے وہ پروڈکٹ ہنٹنگ کے پر ورکنگ سٹارٹ کر دینی ہے اور ابھی ساتھ جو آپ نے آلومینیوم ٹین کا بولا ہے یہ موبائل پہ میں نے کیا تھوڑا بہت اوپن ہو آگے اس اکاؤنٹ نہیں ہو رہا تھا وہ میں بھی کلاس سٹارٹ ہوئی گی تو وہ اس کے بعد میں چیک کر لوں گی لیکن آہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر لیپ ٹوپ پہ کرنا پڑے گا موبائل پہ پر پیکٹس نہیں کر سکتے نہیں موبائل کے اوپر ہو سکتا ہے لیکن وہ بڑی لیمٹیڈ سی ایکسس ہوگی بڑا وہ سمجھ لیں بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو پر یوز کرنا لیکن اگر آپ ٹرائے کر لیں اگر ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر میں نے موبائل پہ ابھی تک اس کو اتنا زیادہ یوز نہیں کی ادھر ہی یوز کی ہے اگر آپ ٹرائے کر لیں چیک کر لیں اگر ہو سر جب آپ ہمیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس ٹول دیں گے سوری تو وہ ٹول ہم لوگ لیپ ٹوپ میں کیسے ٹرانسفر کریں گے ابھی تو آپ می بھی ویڈ سپ سے آپ ہمیں سینڈ کریں گے لیکن وہ آپ کو سارا طریقہ بتا دیں گے کہ آپ نے اس طرح سے انسٹال کرنے وہ سارا ویڈیو انسٹرکشن ہوتا ہے وہ گائیڈنس کے ساتھ ہوتا ہے وہ ٹھینکی سر ٹھینکی سر جی یہ وی این ون پرو والے جو ہیں وی این ون پرو جی آپ کے لاسٹ پوششن لیتا ہوں وی این ون پرو والے اور اس طرح کے ساتھ ٹھینکی سیاérieur موسیقی کیا ایسا کہ تو ہم نصف ون پرو کیا ڈی موسیقی جب آپ کا اکاؤنٹ ایک دفعہ اپن ہو گیا تو وہ نہیں اس طرح سے کلوز ہوتا وہ آپ اگر وائلیشن کریں گے تو پھر اکاؤنٹ کلوز ہوتے ہیں اور وہ موسیقی راپ شپرز کے اکاؤنٹ کلوز ہو رہے ہیں اور زیادہ تر وہ بند ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تک ایمازون نے نیو سیلرز کو ابھی بین نہیں کیا کہ وہ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے اور وہ ان کے اکاؤنٹ کو کلوز کر رہے ہیں جس کے اندر وائلیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے بہت سی چیزیں جو ہیں وائلیشن ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے اکاؤنٹ بند ہو رہے ہیں تو ہم تو وائلیشن کسی قسم کی کریں گے نہیں تو ہم نے صرف اپنا اکاؤنٹ کرنا ہے اور جیسے جیسے ہم ان سکلز کو سیکھتے جائیں گے تو اس کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ اس کو ایدھا ڈراؤپ شپنگ کی طرف لے جاتے ہیں اس اکاؤنٹ کو یا ڈیفرنٹ جگہوں پہ لے جاتے ہیں پھر اس کے اندر کچھ خطرات بڑھ جاتے ہیں کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ اس طرح سے ہوتی ہیں تو اس طرف ہم نے ویسے بھی نہیں اب اسٹارٹ میں جانا تو اس لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایسا سر اب یہ پریکٹس کی طور پر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس سے یہ ہی ہوگا کہ ابھی ہم نے پریکٹس کی طور پر کریں تو بات نہیں اس کا کوئی ہمارے پر اثرات پر تو نہیں ہوگا اس چیز کے امیزوان کے جاتے تھو یا انڈویزیوال جو سا آئیے اسسسٹوں پہ تو اس سے ساپسے پوچھ رہا ہوں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جی چلیں جائے آپ سو ساروں questions ہو گئے ہوں گے ابھی ہم اصل میں آگے چلتے ہیں اور کسی کا اب جو ہے وہ i think سو ساروں کے بہت سے questions unique questions میں سے cover ہو گئے ہوں گے بہت سے لوگوں کے questions سے بھی وہ بھی cover ہو گئے ہوں گے تو ابھی تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو black box کو use کرنا سکھا رہا ہوں یہ ابھی میں full نہیں سکھا رہا نہ میں ابھی آپ لوگ ساتھ criteria disclose کر رہا ہوں کیونکہ اگر میں نے ایک دفعہ criteria بتا دیا یا disclose کیا تو پھر وہ جو ہے نا یہ free والا اس طرح سے کام نہیں کرے گا تو اس لیے وہ تھوڑا سا پھر مسئلہ بنے گا تو ابھی صرف یہ ہے کہ ہم تھوڑا basic basic چیزیں دیکھتے ہیں کہ black box جو ہے وہ کس طرح سے work کرے گا اچھا یہاں پر آجائیں یہ helium 10 میں یہاں پر helium 10 میں جیسے ہی میں انٹر ہوتا ہوں تو بلکہ میں آپ لوگوں فری والے سے ہی کروا دیتا ہوں یہ جو free آپ لوگوں نے open کے لیے دیکھیں یہ helium 10 ہے یہ میرے پاس بھی free میں ہے آپ کا میں نے batch 2 کے نیم سے بنایا تھا اب یہاں پر دیکھیں یہ tools tools میں جا کے آپ جو ہے وہ black box میں آئیں گے اب یہ دیکھیں black box میں ایک آپ کے پاس یہ new version ابھی انہوں نے create کی ہے اور ایک کچھ ابھی ان کا جو previous previous version تھا ہم طورہ آسان والے previous version پہ ہی جاتے ہیں latest version پہ نہیں کام کرتے تو یہ ان کا previous version جو تھا وہ اس طرح سے نظر آتا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر top کے اوپر آ جائیں تو وہ مجھے اس طرح سے filters جو ہے وہ show کرواتا ہے اور کتنی سرچز آپ اس میں کر سکتے ہیں 20 searches تک آپ اس میں جا ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ product کو ہے اس کا اپنے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کس category میں اپنے پوڈکٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں فرض کریں آپ جو ہے وہ اپنی product کو kitchen and dining کے اندر یا sports and outdoor کے اندر کرنا چاہ رہا ہوں اچھا میں ادھر ایک بھی select کر سکتا ہوں اور میں ادھر multiple بھی product جو categories select کرنا میں کہتا ہوں Home and Kitchen میں سلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں sports and outdoor کے اندر بھی search کرنا چاہ رہا ہوں toys and games کے اندر میں تین کٹیگریز چوز کر لی تو یہاں پر وہ مجھے تین کٹیگریز چو کروا دے گا اب وہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ اس پرڈکٹ کا منتلی ریونیو کیا ہونا چاہیے میں کہتا ہوں یا ٹھیک ہے وہ پانچ ایک ہزار سے تو زیادہ ہی ہو وہ پرڈکٹ کماری یا میں کہتا ہوں جی کوئی سات ہزار سے زیادہ کمانا چاہیے وہ مجھے پوچھ رہا ہے اچھا پرائیس رینج کیا ہونی چاہیے میں کہتا ہوں چلیں آپ ایسا ہی کریں کہ اس کی پرائیس رینج نا فورٹین پوائنٹ نائن نائن سے یا بارہ سے لے کے یا گیارہ سے لے کے جو ہے نا وہ پچاس تک رکھ لیں ٹھیک ہے اب وہ مجھے پوچھ رہا ہے ریویو کاؤنٹ کتنے ہونے چاہیے ہم نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ جو ریویوز ہیں وہ کمپیٹیشن کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں تو کمپیٹیشن بیسیکلی آپ نے جب پرائیویٹ لیبل کی بات کر رہا ہوں ریویوز ہم نے ہمیشہ کم رکھنے ہوتے ہیں ٹاپ ٹین کے اندر ہم نے جو ہے وہ ریویوز کم ہوتے ہیں تو ریویوز جتنے کم ہوں گے اس پوڈکٹ کے اندر کمپیٹیشن اتنا ہی کم ہوگا ہم کیونکہ نئی پوڈکٹ کو لانچ کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم نے ہم نے ویسی پوڈکٹ کو چوز کرنا ہوتا ہے جس کے ریویوز کم ہو اور ریونیو اچھا ہو ٹھیک ہے اگر یہ دونوں کیٹیگریز کے اوپر اگر ہماری پوڈکٹ یہ ریونیو اچھا اور ریویوز کم ہو تو ہم بھی لانچ کر کے اتنے ہی ریویوز لے کے اور جو ہے وہ پہلے پیج کے اوپر رینک کر دیاتے ہیں اور اس سے سیلز لینا شروع کر دیتے ہیں جس پوڈکٹ کے جتنے زیادہ ریویوز ہوتے ہیں اس کے اندر کمپیٹیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں جو گورا ہے جو یو ایس کا ہے وہ فیفٹی سکس پرسنٹ یا ایک ایک سروے کے مطابق سکسٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ پہلے آکے ریویو پڑے گا فرس کریں میں یہاں پر آکر اس پوڈکٹ کو خریدنا چاہتا ہوں یہ والی جو پوڈکٹ ہے آپ بھی کہیں پر چلے جائیں تو سب سے پہلے آپ یہی کریں گے میں فرس کر اس پوڈکٹ کو خریدنا چاہتا ہوں میں اس کو کیوں خرید دوں گا میں اس لئے خرید دوں گا پہلے آکے دیکھوں گا اچھا اس کی سٹار ریٹنگ تو بہت اچھی ہے لوگوں نے یہ دیکھیں انیس ہزار ریویوز دیئے ہیں میں اب سمپلی اس کے پر کلک کروں گا تو میں نیچے ریویوز پہ چلا جاؤں گا اب یہ دیکھیں سب لوگوں نے جو ہے وہ ریویوز دیئے ہیں یہ سٹار ریٹنگ کے اندر ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ریویوز ہیں یہاں پر اگر آپ ڈاؤن سائیڈ پہ آ جائیں تو یہ دیکھیں یہ ریویوز یہاں پر مینچن ہوئے ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ یہاں پر آ جائیں ہیں تو یہ دیکھیں یہ ریویوز یہاں پر مینچن ہوئے میں تو یہ دیکھیں آئی آب تو ایمیزنگ کسٹمر سرویس یہ دیکھیں پائی سٹار آپ نے دی ہویتا آپ کہنے گا ہے کہ پرودکت تو بہت اچھی ہے اب یہ جو ریویو ہے یہ ہر سیل کے اوپر نہیں آتا ہے آپ یہ نا کنسیدر کریں کہ صرف انیس ہزار ہی سکو آڈرز ہیں اور انیس ہزار ہی ریویوز اس کو مل ہمیشہ یاد رکھیں جو ریویوز کی پرسنٹیج ہوتی ہے یا جو کسٹمر آپ کو ریویوز دیتا ہے وہ تھری یا فور پرسنٹ یا ایون ون پرسنٹ یا ٹو پرسنٹ ہوتا ہے فائیو یا ٹین پرسنٹ بھی ریویوز ہمارے سو لوگوں نے خرید دے اور اس میں سے چار یا پانچ لوگوں نے ریویوز دے دیئے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے میکسیمم بھی اگر ہم جائیں تو دس لوگوں سے زیادہ کوئی ریویو نہیں دیتا تو یہ ریویوز جو ہوتے ہیں یہ آپ کا میجر کمپیٹیشن ہوتے ہیں ہم نے پرائیویٹ لیبل میں کیونکہ نیو لانچ کرنی ہوتی ہے اس لیے ہم ریویوز کو کم رکھتے ہیں تو ابھی ہم سٹارٹ میں ہم کہتے ہیں کہ وہ جو پرڈکٹ ہے وہ اس کے کچھ نہ کچھ ہم کہہ لیتے ہیں جی میکسیمم ہم میکسیمم کہتے ہیں جی چلو جو ریویوز ہیں نا وہ چار سو سے زیادہ نہ ہو ایک چیز کا اپنے خیال ضرور رکھنا ہے اب یہاں پر دیکھیں ایک میں مسٹیک کر رہا تھا جو ٹولز کا ڈیٹا ہے وہ ڈاٹ کام کی مارکٹ پلیس میں آپ نے ایمازون ڈاٹ کام کی مارکٹ پلیس اوپن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے یو ایس کی مارکٹ پلیس اوپن کی ہے آپ نے ایکزیکٹلی جو ٹولز کو کرنا ہے ورک کرنا ہے اس کے اوپر وہ بھی آپ نے یہاں پر اگر آ جائیں تو یہاں پر دیکھیں ایک چیز میں جو کر رہا تھا یہاں پر جو آپ نے مارکٹ پلیس ہے وہ ڈاٹ کام کی مارکٹ پلیس ہونی چاہیے یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے یوکے کی مارکٹ پلیس تھی اگر یہ میں وہاں پر اپنی مارکٹ پلیس ڈیفرنٹ رکھ رہا ہوں یہاں پر میں ڈیفرنٹ کر رہا ہوں تو ہمارے پاس سرچیں صحیح نہیں آئیں گی آپ نے اب دو چیزیں لازمی یاد رکھنی ہے سب سے پہلے جس مارکٹ پلیس میں کام کر رہے ہیں اس کا آ کر آپ کو انہیں پوسٹل کوڈ وہاں کا ڈالنا ہے وہاں کی کسی سٹی کا ڈالنا ہے پر اس کریں یوکے کے اندر کام کر رہے ہیں تو یوکے میں لندن کا ڈال لیں منچسٹر کا ڈال لیں کسی ایک سٹی کا ڈال لیں وہاں پر تاکہ وہ ساری پوڈکٹس آپ کو اس کنٹری کی نظر آئے اگر یو ایس میں ہے تو یو ایس کی کسی سٹی کا ڈال لیں کینیڈا میں ہے تو کینیڈا کی کسی سٹی کا آپ نے کوڈ وہاں پر ڈالنا ہے جرمنی میں ہے تو جرمنی کی کسی سٹی کا کوڈ ڈالنا ہے تاکہ جرمنی میں آپ کو ساری پوڈکٹس سو لسٹ ہوئی ہیں وہ نظر آئے اور سیکنڈ آپ نے کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹول ہے ٹول جس مارکٹ پلیس پہ وہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں اسی مارکٹ پلیس کو آپ نے یہاں پہ چوز کرنا ہے آپ دیکھیں میں ڈاٹ کام کے اوپر کام کر رہا تھا تو میں ڈاٹ کام کی مارکٹ پلیس کو چوز کی ہے یہاں پہ اب میں ڈاٹ کام کی مارکٹ پلیس کے اکارڈنگ کے یہاں پہ سرچ کروں گا اور یہاں پر میں اپنی کٹیگری کو سیلیکٹ کر رہتا ہوں کس کٹیگری کے اندر کام کرنا ہے ہوم اینڈ کچن کے اندر اگر یہ میں نے مارکٹ پلیس صحیح نہ چوز کی تو مجھے جو ریزلٹس ہیں وہ صحیح نہیں نظر آئیں گے میں دیکھیں دو مارکٹ دو صرف کٹیگری اس کو چوز کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں اس پرڈکٹ کے اندر کم از کم جو ریونی ہوئے سات ہزار سے وہ چلیں جو پرائس رنج ہے وہ تقریباً الیون سے لے کے پچاس تک رکھ لیتا ہوں ساتھ تک ریویوز میں کہہ لیتا ہوں یار چار پانچ سو سے لیس ہی ہونے چاہیے چار سو سے چلیں میں کنسیڈر کر لیتا ہوں لیس ہونے چاہیے ریویو ریٹنگ یہ ریٹنگ بھی کم از کم میں میں کہتا ہوں یار فور سے اب اب بھی ہونے چاہیے کیونکہ ریویو ریٹنگ جو ہے وہ پرڈکٹ کی مجھے بتا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ریویو ریٹنگ ہے وہ مجھے یہ ہے کہ وہ اس پرڈکٹ کی کوالیٹی بتا رہی ہوتی ہے کہ اس پرڈکٹ کی ریٹنگ کیا ہے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو ایک دفعہ کسٹمر کو ریویو دے دے تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا وہ کمنٹ جو ہے وہ جس طرح فیس بوک کمنٹ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو یہاں پر اپنی پرڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کوالیٹی والی پرڈکٹ ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی فیکنیس نہیں ہوتی ہے اگر کوئی پرڈکٹ جو ہے وہ کسی طرح کوالیٹی سے ڈاؤن جائے گی تو ایمازون آپ کی پرڈکٹ کو رینک ہی نہیں ہونے دے گا آپ کی جو ایک انویسمنٹ ہوئی ہوئی ہے وہ بالکل ڈاؤن چلی جائے گی اور وہ ضائع ہو جائے گی اور کسٹمر نے اگر بیڈ ریوز دے دیئے تو بس وہ آپ کی لسٹنگ کے اوپر ہے وہ ایمازون کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ آپ ایزا سیلر بیچ رہے ہیں آپ صرف ایمازون کو ایزا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے اپنی پرڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں جس طرح دراز کے اوپر ہے تو دراز کو آپ ایزا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں آن لائن مارکٹ پلیس ہے وہ اور اس کے اوپر آپ اپنی پرڈکٹ کو بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی ہامنے اپنی پرڈکٹ کو بڑی کوالٹی وائز اور بہت اچھے طریقے سے مینج کر کے منفیکچر کروانا ہوتا ہے ادروائز وہ جو پرڈکٹ ہے وہ ہماری اچھی طرح سے اگر نہیں بنی ہوگی کوالٹی وائز خراب ہوگی تو وہ پرڈکٹ ہماری اچھی پرفارم نہیں کریں گی یہاں پر یہ جو سٹینڈر سائز ہے یہ ہم موسٹلی جو ہے سمال سٹینڈر سائز اور لارچ سٹینڈر سائز رکھتے ہیں اس کا میں آگے جا کے بتاتا ہوں یہاں پہ کچھ ایڈوانس فلٹرز ہیں اس میں بھی میں کچھ ایڈوانس فلٹرز لگا سکتا ہوں یہاں پر دیکھیں میں کہتا ہوں اس پرڈکٹ کا جو ہے منتلی چیز تو تقریباً پانچ سو ہونی چاہیے اچھا یہ ویریشن ویریشن کیا ہوتی ہے کہ جو کلر اینڈ سائز کی ویریشن ہوتی ہے فررس کریں ایک پرڈکٹ جو ہے وہ تین کلرز میں بیک رہی ہے وہ بھی ایک اس کی ویریشن ہے اس تین کلرز میں différent سائز ہیں small large medium ہیں کوئی اور سائزز ہیں تو وہ جو ہے وہ ویریشن کہہ لائے گی فررس کریں جیسے سوفا سیٹ ہے سوفا سیٹ کے ٹو سیٹر ہو سکتے ہیں ثری سیٹر ہو سکتے ہیں فائپ سیٹر سوفا سیٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ڈیفرنٹ کلرز ہو سکتے ہیں تو وہ ویریشنز کہہ لیں گی تو جو ویریشنز ہیں وہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ آپ یوز کارے ہیں اچھا یہ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ کم از کم تین یا چار سے زیادہ کی ویریشن نہ ہو آپ اگر ویٹ کا لگانا چاہ رہے ہیں تو ویٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ پوڈکٹ جو ہے میں کہتا ہوں جی کہ تقریباً اگر پاؤنڈز میں ہے تو فور پاؤنڈ یا تھری پاؤنڈز سے زیادہ کی پوڈکٹ نہ ہو ٹھیک ہے اب یہ میں نے چار فلٹر لگا کے میں ابھی اس کو سرچ کے بٹن پر لگا ٹرس کی ہے ٹاپ پہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو فری والی تھی ٹوینٹی میں سے نائنٹین سرچز ریمیننگ رہ گئیں اور یہاں پر آ جائیں وہ دیکھیں اس نے مجھے اپنے اسی کریٹیریا کے اکارڈنگلی اس نے دے دیا اس نے کہا جی کہ آپ نے کس مارکٹ بلے کس کٹیگری میں کہا تھا سپورٹس میں کہا تھا آپ نے کہا تھا وہ پوڈکٹ جو ہے وہ لارڈ سٹینڈر سائز میں ہونی چاہی میں نے کہا یہ ٹھیک ہے آپ نے کہا تین سے زیادہ نہ ہو تین سے زیادہ نہ آئی ہیں میکسیم میں نے کہا تین پونٹ سے زیادہ ویٹ نہ ہو وہ اتنا ہی اس کا یہاں پر نظر آ رہا ہے مجھے اچھا پرائیس رینج میں نے کہا تھا گیارہ سے لے کے پچاس کے درمیان دکھا دیں وہ اس نے مجھے دکھا دی پانچ سو زیادہ کی سیلز ہی ہونی چاہیے اس نے یہ پہلی پوڈکٹ مجھے دکھا دی منتلی ریو میں نے کہا جی کہ سات ازار سے زیادہ ہونا چاہیے وہ بھی دکھا دی یہ دیکھیں ریوز اس نے اس پڑکٹ کا مجھے دکھا دیا کہ تھری سکسٹی ٹو ہونا چاہیے تو یہ ایک اس نے مجھے پڑکٹ دکھا دی ہے اب اس کو مجھے انیلائز کرنا ہے کہ کیا یہ پڑکٹ ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اب یہ یہاں پر آ جائیں اب یہاں پر میں اس کو اوپر کلک کروں گا جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ میرے پاس پڑکٹ جو ہے وہ اوپن ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ ایک پڑکٹ ہے جو کہ میرے پاس یہاں پر آئی ہے کونسے برینڈ کی ہے یہ پیلٹرال سٹور کے نام سے ہے اگر میں اس کا سٹور اوپن کرنا چاہتا ہوں تو وہ یہاں پر میں اگر کلک کروں گا تو اس کا سٹور بھی اوپن ہو جائے گا مطلب یہ جو برینڈ بیچ رہے کہ سٹور کے انڈر بیچ رہے یہ دیکھیں اس کی میں نے اور پرڈکٹ بھی دیکھنا جا رہا ہوں تو یہ میں یہاں پر بھی جا کے اس کی دیکھ سکتا ہوں یہ ڈیفرنٹ پرڈکٹس کیوں دیکھیں یہ اور بھی ڈیفرنٹ پرڈکٹس کی ہے وہ بیچ رہے اب یہ ایک پرڈکٹ ہے میرے پاس آگی اب یہاں تک ہم نے سٹاپ نہیں لگانا ہوتا ٹھیک ہے یہ کیونکہ ہم جو ہے اس میں سے اپنا ایک کی ورڈ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کا جو کی ورڈ ہے یہ کیا ہو سکتا ہے ہیرنگ پرڈکٹر اب یہ ایک ہیرنگ پرڈکٹر یا پیلٹر سپورٹ پیل پیلٹور تو اس کا ہو ہو سکتا ہے یا میں کہتا ہوں کہ یہ اس کا جو ہے نا مین کی ورڈ ہو سکتا ہے ہم نے اس کا کی ورڈ فائنڈ آؤٹ کر کے اس کو اپر اپنی ایکسٹینشن کو رن کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو پرڈکٹ ہے وہ ٹھیک ہے کے نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے جیسی اس کی ورڈ کو پک کیا اور یہاں پر ڈالا میں نے تو یہاں پر دیکھیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یہی کیا پرڈکٹ بھی بیچ رہے ہیں جو بھی ہم نے دیکھی تھی کچھے جو پرڈکٹ ہے دیکھیں یہ ایک ورڈکٹ ہے یہ ٹھیک ہے یہ ہیرنگ پرڈکٹ ہے ٹھیک ہے جو کے کانوں کے اوپر جہاں پہ بہت زیادہ نائز ہوتی ہے وہاں پر آپ اس کو پہن سکنے یہ دیکھیں ایک ہیرنگ پرڈکٹ جو ہے یہ اس میں سے میں جے لگا کہ یہ اس پرڈکٹ کا ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پرڈکٹ نکالی پرڈکٹ میں سے اس کا جو پرڈکٹ کا ایکزیکٹ نیم کو ڈیفائن کر رہی ہو بھی وہ ہم نے نیم نکالنا ہوتا ہے اس کے اندر سے اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس پرڈکٹ میں جو ہیرنگ پرڈکٹر ہے وہ اسی پرڈکٹ کا نیم ہے میں نے کیا کرنا ہے اس نیم کو نکال کے یہاں پر لے آنا ہے اور یہاں پر اس کو سرچ کر لینا ہے جب دیکھیں ہیرنگ پرڈکٹ میں نکالا تو اس کے اندر مجھے کتنے سکس ایٹی فور لوگ جو ہیں وہ اس پرڈکٹ کو بیچ رہے ہیں اور یہاں پر اگر نیچے آ جائیں تقریبا سارے لوگ ایک ہی طرح کی پرڈکٹ بیچ رہے ہیں دیکھیں ڈیفرنٹ پرڈکٹ کے وہ ہے لیکن اگر میں دیکھوں تو ساری پرڈکٹ جو ہیں وہ تقریبا سیم ہی ہے وہ ہیرنگ پرڈکٹر کے نام سے ہی ہیں یہاں پر موجود اب دیکھ رہے ہیں وہ تقریبا ایک جیسی ہیں ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں لیکن وہ سوری ڈیفرنٹ جو ہے وہ سائزز اور اس کے کلرز وغیرہ ہیں یا ڈیزائنز ہیں لیکن سارے سیلرز جو بیٹھے ہوئے یہاں پر بیچ رہے ہیں وہ ان کا وہ بیچ یہی سیم پرڈکٹ رہے ہیں جیسے میں نے کچن نائف اگر لکھتا ہوں تو یہاں پر میں دیکھ سکتا ہوں کہ میں امیزون ڈاٹ میں یہاں پر جاتا ہوں کچن نائف ہے تو کچن نائف دیکھیں کچن نائف کے ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ سیلر ڈیفرنٹ ڈیزائنز کے حساب سے بیچ رہے ہیں لیکن سارے کچن نائف ہی رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر جو پرڈکٹ ہے وہ بک تو یہ والی جو ہے وہ ہیرنگ پرڈکٹ ہے رہی ہے لیکن سارے ڈیفرنٹ ڈیزائنز کے ساتھ بیچ رہے ہیں اب یہاں پر میں اپنی ایکسٹینشن کو جو ہے وہ رن کروں گا اپنی ایکسٹینشن میں نے چلائی اور یہاں پر جو ہے اس کے اوپر ایک سرے رن کر لیا اب یہاں پر جا کر میں چیک کروں گا کہ کیا وہ پرڈکٹ جو ہے وہ ہر سیلر جو بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کچھ کمار ہے آپ نے جا کے دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ والا جو ہے آپ نے ایک دفعہ اس کو پر ایکسٹینشن اپنی رن کر لینی ہے ٹھیک ہے اب اور اس کے بعد جا کے دیکھنا ہے کہ ایک تو آپ نے یہ والے پہلے ریموو کر لینے یہ جو ہے سیکنڈ آپ نے جا کر کام کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کا کام کرنا کہ اس کے ٹاپ ٹین کی ریویوز آپ نے دیکھ لینے ہیں کہ ٹاپ ٹین کی ریویوز کیا چار سو سلس ہے یہ سارے ریویوز کو ایک دفعہ فائنلائز کرنے یہ سارے اس کے ریویوز ہیں اور یہ جو ہے وہ اس کا یہاں پر مینچن ہوا ہے وہ ریونیو ہے ریونیو اس کا وہ یہاں پہ لیس ہے لیکن آپ ایک دفعہ فائنلائز کر لیں کہ کیا یہ پرڈکٹ جو ہے وہ کتنے کتنے سیلرز بیچ رہے ہیں اس کا سرچ والیم کیا سرچ والیم آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا ریونیو کیا ہے جو جو چیزیں اس کے اندر نظر آ رہی ہیں یہ جو میں نے ایک ایک ریٹیریہ سیٹ کیا تھا فور انڈرڈ ریویوز والا یہ ہے اور ساری جو اے ریویوز ہیں اچھا یہ غلط بتا رہا ہے یہ دیکھیں اس کے ریویوز جو ہیں وہ زیادہ ہیں لیکن یہ غلط بتا رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ریویو کاؤنٹ جو ہے وہ فور انڈرڈ سے لیس نہیں ہے زیادہ ہی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر ہی شوبروار ہے لیکن آپ نے اس کو نہیں دیکھنا آپ نے یہ جا کے تھوڑا سا انیلائز کرنا یہاں پہ خود ہی اچھا اس کے بعد دیکھیں کون سا برینڈ کیا بیج رہا ہے یہ آپ نے ایک انیلائز کرنا ہے سیکنڈ آپ کوئی اور پرڈکٹ اٹھائیں آپ نے کرنا ہے کہ صرف ایک چیز آپ نے کرنی ہے ابھی یہاں پر آپ کو پرڈکٹ نظر آ رہی ہے نا ان کو جا کر اوپن کریں اس پرڈکٹ میں سے اس پرڈکٹ کا نیم فائنڈ آؤٹ کریں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نیم کیا ہو سکتا ہے یہ دیکھیں کلیر پلاسٹک پولیش یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا یہ مین نیم ہو سکتا ہے آپ نے سمپل آنا ہے یہاں پر جا کے اس پرڈکٹ کو یہاں پر اس کا جو ہے وہ نیم فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور یہاں پر جا کے سرچ کرنا اور دیکھنا ہے کہ کیا وہ سیم ہی پرڈکٹ بک رہی ہیں ساری اگر سیم بک رہی ہیں تو اس پر آپ نے اپنی ایکسٹینشن کو رن کر لینا ہے اور انیلائز کرنا ہے یہاں تک کلیر ہے سب کو نا یہاں تک کلیر ہے سب کو آپ کو میں یہ ٹاسک دیا ہے کہ یہاں پر آپ نے جانا ہے یہ بلیک باکس میں بلیک باکس میں آپ نے کوئی اپنا بیسک سا کریٹریہ یہی والا لگا لیجئے گا ٹھیک ہے جس میں کوئی ایک سنگل کیٹیگری کو سرچ کر لیجئے گا کوئی منتھلی ریونیو پرائیس کوئی اپنی مرضی سیٹ کر لیجئے گا کہ اس میں ہر پروڈکٹ کو آپ نے دیکھتے جانا ہے کہ ہر پروڈکٹ میں جو ہے وہ és دیکھیں ڈڈڈیسٹیبل ہیٹ اگر آپ نکالتی ہیں تو یہ اپنا نکالا اور یہاں پر جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں نویہ ہزار لوگ سرچ کر رہے ہیں یہ سارے لوگ بیج رہے ہیں تو ساری ریلیونٹ اس کو کہا جاتا ہے پروڈکٹ ریلیونسی جو میں دیکھ رہا ہوں ساری پروڈکٹس ایک جیسی ہیں اس کو کہا جاتا ہے پروڈکٹ ریلیونسی تو یہ ریلیونسی ہے کہ نہیں ہے یہ پروڈکٹ کتنی ریلیونٹ ہے آپ نہیں ہے اگر ریلیونٹ ہے ساری تو اس پر آپ نے ایکسٹینشن دیکھ کے یہ چیک کر لینا ہے کہ یہ کتنا لوگ جو ہے اس سے کمارے ہیں یہاں تک آیا اپسو ساروں کو کلیر ہوگا ابھی میں نے آپ کو ایک ایک تو یہ دیا کہ آپ نے بلیک باکس جا کے یوز کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد پھر اگلے میں اگلے لیکچرز میں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا جب آپ کو جو ہے نا وہ چیزیں ایسے صحیح اب آپ کا یہ ٹاسک ہے کہ آپ نے جا کے اپنا یہ ٹول کو لاغن کرنا ہے اور بلیک باکس میں جا کر اپنی پرڈکٹ کو جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے وہاں پر بلیک باکس میں یہ تھوڑا سا کرائٹریہ ڈالنے اور پرڈکٹ کا اس میں سے نیم اٹھانا اب یہ جس طرح سے یہ ہے میں اس پرڈکٹ کو نکالتا ہوں اور اس میں سے دیکھتا ہوں کہ اس کا کیا نیم ہو سکتا ہے جسے جسے کہتے ہیں توکہ لگاتے ہیں میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں کہ سارے لوگ یہی کہ یہی بیچ رہے ہیں ڈیکوریٹنگ کلپس ہی بیچ رہے ہیں اور اس کے ایک آسان حل میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ فرض کریں یہ ایک پرڈکٹ ہے یہ دیکھیں یہ ایڈجیسٹیبل ہیٹس ہے تو ایڈجیسٹیبل ہیٹ کو آپ کنٹرول ایف کر لیں ایک اور یہاں پر لکھ لیں ایڈجیسٹیبل ہیٹ ٹھیک ہے میں جیسے ایڈجیسٹیبل ہیٹ لکھا ہے اس کو کلک کیا ہے تو دیکھیں کافی لوگوں نے اپنے پاس ہی ایڈجیسٹیبل ہیٹ لکھا ہوا یہاں پہ تو کافی کے یہ ٹائٹل کے اندر بھی ایڈجیسٹیبل ہیٹ موجود ہے ٹھیک ہے جنہوں نے ایگزیکلی یوز کیا ہوا ہے تو دس لوگ دس بارہ لوگ مجھے یہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ایگزیکلی اپنے پاس جو ایڈجیسٹیبل ہیٹ کے طور پہ بھی یہاں پر پرڈکٹ کو جو ہے وہ یوز کیا ہے تو اس طرح سے بھی جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں ادھر بائیز آپ مینولی جا کے دیکھیں اچھا ایک ایک کر کے جا کے دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں نے یہ والا جو کی ورڈ ہے جو میں نے لکھا ہے آپ نے ٹائٹل کے اندر یوز کیا ہوا ہے وہ اگر وہ جو ہے وہ بیس پچیس لوگوں نے سیم کی ورڈ کو یوز کیا ہوا ہے اور سیم جو آپ نے کی ورڈ لکھا ہے اور وہ سب نے وہی یوز کیا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ چانسز ہیں وہ اس کا مین کی ورڈ ہے ہم نے ہمیشہ یاد رکھیں ایک چیز میں جاتے جاتے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو چیز ہوتی ہے ہم نے بلیک باکس میں جب کرتے ہیں تو یہ پرڈکٹ کو نکالا پرڈکٹ میں سے ہم نے اس کا مین کی ورڈ فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے ٹکا لگائیں اور جا کے چیک کریں کہ وہ جو پرڈکٹ ہے وہ ٹھیک ہے آپ کریٹریہ پر اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی اگر نہیں اتر رہی تو وہ وہ آگے کریٹریہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ کریٹریہ بھی نہیں کر رہا آپ نے صرف جا کے دیکھنا ہے کہ یہ جو اگر فرض کریں میں کلیر پلاسٹک پالش ہے یہ میں ایک پر ایک کی ورڈ نکالتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کا مین کی ورڈ ہو سکتا ہے یا کی ورڈ اس کے اوپر یہ دیکھیں تقریباً اگر کلیر پلاسٹک پالش کے اوپر ہی ساری اسی طرح کی پالش آ رہی ہیں تھوڑا ڈیزائن چینج ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے ٹائٹل کے اندر کیا یہ ساروں نے کی ورڈ یوز کیا ہے ٹائٹل کیا چیز ہوتی ہے بہت سے لوگوں نے شاید یہ سوال بھی ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں فرض کریں اس پرڈکٹ کو میں اوپن کرتا ہوں تو یہ جو ٹاپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ ٹائٹل ہوتا ہے اس کو ٹائٹل کہتے ہیں یہ لکھنے کا پورا طریقہ کار ہے اس کو لسٹنگ میں میں آگے سکھاؤں گا کہ اپنے ٹائٹل کس طرح سے لکھنے اس کو کہا جاتا ہے بلٹ پوائنٹس یہ امیجز ہوتے ہیں اور نیچے اگر ہو تو اس کو یہ جو ڈاؤن سائیڈ پہ ہے اس کو ڈسکرپشن کہا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ڈسکرپشن ہے ایک چیز یاد رکھیں یہ جو امیجز کی صورت میں ڈسکرپشن لکھی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ امیجز ہے اور آگے یہ ڈسکرپشن ہے اس کو کہا جاتا ہے اے پلس کانٹینٹ یا ای بی سی کانٹینٹ انہائنس برینڈ کانٹینٹ یہ جو ہے اس پرڈکٹ تصورت سے انہائنس برینڈ کانٹینٹ لکھا ہو ہے اور کب لکھا جاتا ہے جب آپ اپنی برینڈ رینڈہ آجیڈ ہو تو اس کے بعد آپ اپنا انہائنس برینڈ کانٹینٹ لکھ سکتی ہے اور برینڈ رینڈ رینڈ ، کس کےس ہمیر ہم نےاں کرب eruٹ کروانی ہوتی ہے تو اس طرح ہم اپنا برینڈ رینڈ گکر اں ہوتا ہے اس میں ہم نے آپ کی لککٹ کرتے ہیں ماہم تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہے اس کا اے پلس کانٹینٹ ہے کنزیومر میرر یہ سارا اور یہاں پر اس نے یہ نیچے اگر آپ کا برینڈ ریجسٹر نہیں ہے تو پھر آپ کو اس طرح سے خالی ڈسکرپشن لکھ سکتے ہیں امیجز کی صورت میں پھر ڈسکرپشن نہیں لکھی جا سکتی ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہے یہ یہ اوورال اگر اس کو ایزا ہول میں کہوں گا تو یہ پورٹک لسٹ ہوئی ہے لسٹنگ جب کہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا ٹائٹل بولیٹ پوائنٹ ایمیجز ڈسکرپشن وغیرہ ساری کچھ لکھی ہوئی ہے تو ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس پرڈکٹ جس کو بھی پرڈکٹ کو سلیکٹ کیا ہے اس میں سے اس کا مین کی ورڈ فائنڈ آؤٹ کر کے جیسے یہ کلیر پلاسٹک پولیش ہے تو اس میں سے اس کا مین کی ورڈ فائنڈ آؤٹ کر کے چیک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کا یہ ٹاسک ہے کہ آپ نے جا کر ہر پرڈکٹ کو فرض کرنا یہ ایک پرڈکٹ ہے آپ نے اس پرڈکٹ کو انیلائز کرنا ہے اور اس پرڈکٹ کا آپ کو دیکھیں کہ اس کا مین کی ورڈ یا اس اس پرڈکٹ کو کس نیم سے ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے اب یہ دیکھیں جو ہے پکل بال پیڈل اینڈ بال سیٹ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا کیونکہ یہ میں یہاں سے اس کا اٹھاتا ہوں اور یہاں پر لے آتا ہوں اس کی ورڈ کو اور اس کے بعد آپ نے دیکھ لینا ہے کہ پرڈکٹ کی ریلیونسی ہے تقریباً سارے وہی سیم پرڈکٹ بیچ رہے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ ٹائٹل میں یہی سیم جو کی ورڈ ہے کتنے لوگوں نے یوز کیا ہوا ہے اگر دس بارہ پندرہ لوگوں نے ٹاپ ٹوینٹی میں سے اگر دس لوگوں نے یوز کیا ہوا ہے یہ ٹاپ ٹھائٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً جو ہے پندرہ بیس لوگوں نے سرچ کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ یا انہوں نے اپنے ٹائٹل میں اگزیکٹ کی اس ہی کی ورڈ کو یوز کیا ہوا ہے تو پھر وہ آپ کا مین کی ورڈ ہو سکتا ہے پھر آپ نے اپنی ایکسٹینشن کو رن کر کے ایک دفعہ چیک کر لینا ہے کہ یہ جو پرڈکٹ ہے وہ کیا کچھ پرفارم کر رہی ہے ابھی میں وہ کریٹیریا کی طرف نہیں جا رہا بس اتنے تک آپ کو رکھ رہا ہوں یہاں تک کلیر ہے سب کو آئی اوپسو یہ ساروں کو کلیر ہوگا ییس آپ گوگل شیٹ بھی بنانا چاہے تو بنا لیں آپ یہ ایک ہاں گوگل شیٹ آپ سادہ سی بنا لیں میں نیکسٹ آپ کو ساتھ جو ہے نا وہ دوسری گوگل شیٹ بھی شیئر کروں گا وہ لیکن جب آپ کریٹیریا بتاؤں گا کیونکہ اس میں پورا وہ کریٹیریا مینشن ہوا ہو ہے تو اس وجہ سے جو ہیں نا وہ میں اس ٹائم میں شیئر کروں گا ٹھیک ہے تو لیکن کیا نا میں ابھی آپ نے گوگل شیٹ بنا لیں جس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ایک چیز چلیں کر لیں آپ جیس طرح سے یہ ایک میں نے پوراڈکٹ نکال لی ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں جا کے یہ اس کے پر میں نے اپنی ایکسٹینسن کو رن کرنا ہے ایک آپ دیکھ لیں کہ پوراڈکٹ کی ریلیونسی کتنی ہے آپ وہاں پہ دیکھ لیں ریلیونسی کیسے چیک کرنی ہے تو یہ آپ کو ساری پوراڈکٹس یہاں پہ نظر آ رہی ہیں ایک آپ یہ چیک کر لیں کہ اس کی پرسنٹ اے ہی لیکھ لیں کہ ریلیونسی اتنی ہے یہ سکور اس کا اتنا ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ دیکھ لیں کہ ساری پوراڈکٹس کیا ایک جیسی ہیں اگر ساری ایک جیسی ایک جیسی سے مراد کیا کہ ساروں کا پرپس ایک ہی ہے جس طرح سے آپ یہ دیکھیں یہ نیٹ بال ایک آگئی ہے تو یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ایک پوراڈکٹ ہے باقی ساری جو ہیں وہ ریلیونسی وائز ساری ایک ہی جیسی قسم کے وہ ریکٹس نظر آ رہے ہیں یہ اس طرح کی ایک ہی پوراڈکٹ نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ساری پوراڈکٹ جو ہے وہ ریلیونسی ہے تو آپ اس کی پرسنٹ اے ہی نکال سکتے ہیں یا اس کو بتا سکتے ہیں کہ جی سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ پوراڈکٹ ریلیونسی ہے اور اگر اس کی پرسنٹ اے آپ نے ایکزیکٹ نکال لی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ٹوٹل فرض کریں سکسٹی پرسنٹی ایسے نکلے گی کہ اتنی ریلیمنٹ پرسنٹی ایسے نکلے گی کہ اتنی ریلیمنٹ پرسنٹی ایسے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ایک نظر دی دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ پرسنٹی ریلیمنٹس ہیں تو وہاں پہ نکال کے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو انیلائز کر رہا ہے اس کے بعد اس کے سرچ ویلیم آپ دیکھ لیں کہ سرچ ویلیم کیا ہے اس پرڈکٹ کا اور جو ہے وہ باقی یہاں پر اگر آپ جا کے دیکھنا چاہیں تو ایک دو اور چیزیں دیکھ لیں اس کے ریویوز دیکھ لیں کہ ٹاپ ٹین کے اندر جو ریویوز ہیں وہ چار سو سے کتنے لیس ہیں یہ چلیں ایک دیکھ لیجئے گا ہر پرڈکٹ میں چار سو سے لیس کتنے ریویوز ہیں وہ ایک چیز دیکھ لیجئے گا اور یہ چلے لکھ لیں کہ یہ جو ہے یہ پرڈکٹ ساری جو ہیں وہ سٹینڈر سائز میں بیچ رہے ہیں ٹاپ ٹین میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی دیکھ لینا کہ ٹاپ ٹین کے اندر ایمازون کتنی دفعہ بیٹھا ہوا ہے یہ ایمازون ہے یہ یہ کتنی دفعہ بیٹھا ہوا ہے ایمازون آپ نے ٹاپ ٹین ٹاپ ٹین کیسے چیک کرنا ہے آپ نے یہ یہاں سے اپنے ان کو پہلے سپانسرڈ والوں کو ریموو کر لینا ہے یہاں سے جا ساکے اور اس کے بعد یہاں سے کنسیڈر کرنا ہے کہ ٹاپ ٹین میں کتنا ہے اور یہ سائز بھی آپ نے ٹاپ ٹین میں دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا بندہ یہ دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹاپ ٹین میں سے صرف ایک جو ہے وہ بندہ آور سائز میں بیٹھا ہوا ہے اور کٹیگری وائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹیگری کس کٹیگری کے اندر وہ پڑکٹ لسٹ ہوئی ہے اور جو ہے وہ باقی بس یہ چیزیں آپ جو یہاں پہ نظر آ رہی کی ہیں وہ دیکھ ہیں ایک اور چیز دیکھ لیں گے اس کی پرائز جو ہے وہ ٹاپ ٹین میں جو میں نے پرائز میانچن کی ہے کہ فرض کریں گیارہ سو لے کے پچاس اسے درمیان پچاس کے درمیان سارے لوگ اسی پرائز میں جو ہے وہ زیادہ ہے جن کی زیادہ ہے فرض کریں دس میں سے آپ کہہ لیتے ہیں کہ تین لوگ جو ہیں وہ اس پرائز کے بیچ سکتے تو آپ کہہ دے کہہ سکتے ہیں سات لوگ جو ہے پرائز رنج میں ہیں2 لوگ نہیں ہیں وہاں پہ اور آپksam میں منشن کر سکتے ہیں یہ کلیر ہے سب کو یہاں تک یہاں تک سب کو کلیر ہے میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ وہ ایکسل چیٹ اس وجہ سے ابھی شیئر نہیں کروں گا کیونکہ وہ ایکزیکٹ کرائیٹریہ پر ایکسل چیٹ بنی ہوئی ہے وہ میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ کرائیٹریہ شیئر کرنا ہے تب اس کے ساتھ جو ہے وہ وہ آپ لوگ ور کریں گے ابھی آپ لوگوں نے یہی کام کرنا ہے جا کے پرڈکٹ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس پرڈکٹ میں سے اس کا کیورڈ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کیورڈ کو اپنے ٹائٹل کے ساتھ میچ کریں کہ کتنے لوگوں نے اس ٹائٹل کو یوز کیا ہوا پھر اس کے اندر ایکسٹینشن یوز کریں اگر کوئی ریلیمنٹ پوڈکٹ نکلتی ہے یہ اس میں ریلیمنٹسی کم ہے تو آپ نے اس پوڈکٹ کو سرچ نہیں کرنا اب ایک موسٹ امپورنٹ چیز جو ہم نے دیکھنی ہے وہ بڑی ایک امپورنٹ چیز ہے اس کو درہ سرچ موسٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگ کے جو ہے وہ questions لینا شروع کروں گا اگر 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 انسر کرتی ہوں اگر آپ اگر ایکسٹینشن کے پر آئے ہیں تو یہ ایکس رے کو جیسے میں کیورڈ کے اوپر ہن کی ہے کہ ٹاپ کے اوپر آپ کے پاس یہ یہاں پہ سرچ والیم نظر آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سرچ والیم ہے آپ یہ سرچ والیم دیکھیں گے اگر کسی کیورڈ کا سرچ والیم کم ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھ جائیں کہ یا تو وہ جو پرڈکٹ ہے اس کا وہ مین کیورڈ نہیں ہے اس وجہ سے اس کا سرچ والیم جو ہے وہ کم آ رہا ہے آپ نے کوئی اس کا سپورٹنگ کیورڈ نکالنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیورڈ نکالنا ہے جو اگزیکٹی اس پرڈکٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہو اور سب لوگوں نے اپنے ٹائٹل کے اندر اس پرڈکٹ یا اس کی ورڈ کو یوز کیا ہوا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی ایکسٹینشن کو رن کرنا ہے اب موسٹ ایمپورٹنٹ ایک چیز ہے میں جاتے جاتے ایک چیز جلدی جلدی بتا دوں جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو اب بلیک باکس کے اندر یوز کر رہے ہوں گے دیکھیں میں نے آپ لوگوں فری پہ کام کروایا ہے تاکہ آپ لوگوں آپ لوگوں کو بات سائز سمجھ آ سکے ٹھیک ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ یوز ہو رہی ہیں آپ پر یہاں پر ایک چیز دیکھئے گا یہ جو سائز تھا یہ ہم نے سیلیکٹ کیوں کیا تھا سمال سینڈر سائز لارچ سینڈر سائز اور ایک بات ہم نے کہی تھی کہ جی یہ جو ہے یہ ایف بی اے کی فیسز کس بیسز کے اوپر امیزون جا وہ ہم سے چارج کر رہا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں ٹھیک ہے جس طرح سے میں نے اس کے اوپر ایکسنشن رن کی ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ایف بی اے اور ایک چیز یاد رکھئے کہ ایف بی اے کی جو فیسز ہے وہ ہر پرڈکٹ کے اوپر ہوتی ہے ہر جیسے آپ کا یونٹ سیل ہوگا جو بھی پرڈکٹ آپ کی سیل ہوگی جو پر پیسز سیل ہوگا پر پیسز کے اوپر وہ آپ سے چارج کر رہا ہوتا ہے اور یہ تین قسم کے چارجز ہوتے ہیں ایک آپ کی ریفرل فی ہوتی ہے ایک آپ کی جو ہے وہ ایف بی اے کی فیسز ہوتی ہے اگر آپ ان کے سب ایف بی اے کر رہے ہیں اور ایک آپ کی فیسز جو ہے یہ سٹورج فی ہوتی ہے اب اس کو ذرا ہم کٹیگرائز کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح کی فیسز ہوتی ہیں یہاں پر میں جاتا ہوں آپ کو یہاں تک کلیر ہے نا سب کو یہاں تک سب کو کلیر ہوگا اچھا یہاں پر آجیں میں ابھی لیکھ لیتا ہوں یہاں پہ کوئی سا بھی لنک نکال لیتا ہوں ایف بی اے ایف بی جنہیں یہ نکال لیتا ہوں یہ ایف بی اے فیسز میں دیکھتا ہوں کہ ایف بی اے فیسز کی سپیسز کے اوپر جو ہے وہ ایمازون ہم سے چارج کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ والی ایف بی اے فیسز کس بیسز پہ چارج کر رہا ہوتا ہے ایمازون یہاں پر اگر آ جائیں ٹھیک ہے اب یہاں بڑھاتے ہیں انڈرسٹیننگ ایمازون ایف بی اے پرائسز ایمازون جو ہے وہ آپ سے دو بیسز کے اوپر فیسز چارج کر رہا ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ایک ہم نے کہا تھا ایف بی اے ایمازون فل فیلمنٹ بائی ایمازون اس میں کیا تھا کہ آپ اپنی پرڈکٹ کو ایمازون کے ویروس پہ پہنچا دیں گے اب وہ کیا پہنچا دیں گے اس کے بعد ایمازون ہم سے کیا کچھ بھی نہیں چارج کرے گا ایمازون کے ایمازون کے ایمازون ایمازون جو ہے وہ آپ سے چارج لازمی کرے گا وہ کس بیس کے اوپر ہوگا وہ جو آپ کی پرڈکٹ کا ویٹ ہوگا اور آپ کی جو پرڈکٹ کی ڈیمینشن ہوگی اس کے اوپر آپ سے چارج کرے گا اگر آپ کو اپنی پرڈکٹ کا ویٹ اور ڈیمینشن نہیں پتا تو آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں کلکولیٹ بھی وہ خود ہی بھی آٹومیٹکلی کلکولیٹ کر لیتا ہے لیکن اگر ہمیں دیکھنا ہے چیک کرنا ہے کہ ہماری پرڈکٹ کا کیا ویٹ ہو سکتا ہے فرس کریں کوئ ایک ایک پرڈکٹ ہے اس کی بارہ انچ لنگت ہے بریٹھ ہے اور اتنا ہی اس کا ویٹ ہے مجھے صرف یہ ڈیمینشن پتہ ہے تو ایمازون اس کو جو والیومیٹرک ویٹ دے گا وہ تقریبا سیون کے جی کاؤنٹ کرے گا اس کو ٹھیک ہے کہ آپ کی اگر اس ڈیمینشن کی پرڈکٹ ہے تو ایمازون کے نزدیک وہ جو ہے وہ سیون کے جی تک کا ویٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ آجیں تو وہ ہم سے ڈیمینشن اور ویٹ کی بیسز کے اوپر جو ہے وہ چارج کر رہا ہوت پرڈکٹ ہے اور اس سے آگے ڈیمینشن بھی منشن کی ہوئی ہے کہ آپ میکشمم کتنی ڈیمینشن تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں اگر آپ میکسیمم ڈیمینشن جو ہے وہ کس طرح سے کریں گے دیکھیں ایک سٹینڈر سائز ہوتا ہے ایک سٹینڈر سائز ہوتا ہے اب سٹینڈر سائز میں بھی آگے سمال سٹینڈر سائز سائز اور لارج سٹینڈر سائز ہے جس طرح سے یہاں پر ہم نے کرائیٹریہ میں دیکھا تھا مال سٹینڈر سائز میں آپ اپنی پر� امازون کس بیسز پر چارج کر اس نے ہمیں سٹینڈرڈ سائز ایک میکسیمم کہہ دیا اس نے کہا جی کہ اگر آپ کی پرڈکٹ میکسیمم بیس پاؤنڈ کی ہے اور اس رینج کے اندر یہ یہ جو ڈاٹ دو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ انچز کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایٹین انچز انٹو فورٹین انچز انٹو ایٹ انچز اگر اس کے اندر آپ کی پرڈکٹ آ رہی جو بالے گے تو وہ جو پرڈکٹ ہوگی وہ آپ کی سٹینڈرڈ سائز میں کاؤنٹ ہو گئی اگر آپ کی پرڈکٹ بیس پاؤنڈ یا اس تیمینشن کو فرض کریں اس دیمینشن کو круг کر کے لاتے ہیں یہ دونوں میں سے کسیamy ایک دیمینشن کو بھی بعض فرض کریں بیس پاؤنڈ سے زیادہ چلی جاتی ہے یا اس مارے زیادہ و کا میرا سماعی zeggen یہ وہ پرڈکٹ جو ہیں وہ اوسیل میں چلی جائے گی امازون جو بتا رہا ہے وہumbsے جے یہ اگر سے کس بیسیس پر چارج کر رہے گا اب سٹارٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سمال سٹینڈر سائز میں ایک کیا ریکوارمنٹ ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں یہ سمال سٹینڈر سائز ہے تو یہ جو ہے وہ اس کے انچز یہاں پر مینشن ہوئے یہ دیکھیں لانگس سائیڈ اس کے ففٹین انچز ہے یہ سمال سٹینڈر سائز کے انچز ہیں جو امازون کہتا ہے آپ کی پروڈکٹ جو ہے بارہ پونٹ سے کم ہونی چاہیے اور اس کی یہ ڈیمینشن ہونی چاہیے اگر ان میں سے کوئی سی بھی کرے گی تو وہ اگلے سٹینڈر سائز میں چلی جائے گی یا آور سائز میں چلی جائے گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں سمال سٹینڈر سائز کا یہ ہے آپ نے جب ایف بی اے کی کوئی پروڈکٹ فائنڈ آٹ کرنی ہوتی ہے جب ویرہوس کے لیے تو آپ ہمیشہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اس سائز کے اندر پروڈکٹ کو ریپرزینٹ اس سائز میں یہ ڈیمینشن اس پروڈکٹ کی ہونی چاہیے اور سائز اس لیے ہونا چاہیے تو آپ کو یاد ہوگا جو میں نے یہاں پہ ایک ٹرائٹیریہ لگایا تو میں نے کہا تھا تین پونٹ سے زیادہ نہ ہو یا چار پونٹ سے زیادہ نہ ہو وہ اسی وجہ سے تھا کہ مجھے وہ والی پروڈکٹس نے نظر آئیں جو چھوٹی پروڈکٹس ہیں تاکہ ہماری پروڈکٹس چاہیں وہ سٹینڈر سائز کو ہی میٹ کریں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اب لارچ سینڈر سائز کیا ہے وہ میکشمم ہمیں اس نے ایٹینین چلاو کیا ہوئے اور وہ کہتا ہے یہ میکشمم ان چیز ہیں جو آپ سٹینڈر سائز کو اور ٹوینٹی پونٹ اس سے زیادہ اگر آپ کی پروڈکٹ جائے گی تو وہ جو ہے وہ لارچ سینڈر سائز سے آؤٹ ہو جائے گی اب اوور سائز میں وہ مجھے بتا رہا ہے اگر آپ کی پروڈکٹ ہو گئی اور اگر اس کی ہے تو وہ سمال اوور سائز میں ہوگی اگر اس سے اکسیڈ کرے گی تو میڈیوم اوور سائز میں چلی جائے گی اور اگر اس سے بھی زیادہ ہوگی اگر وان فیفٹی پونٹ کی آپ کی پروڈکٹ ہے تو وہ جو ہے وہ اور یہ آپ کی دیمینشن ہے اس پروڈکٹ کی اتنی ان چیز میں تو وہ جو ہے وہ اگر آپ کی پروڈکٹ ایک سو پچاس پونٹ سے زیادہ کی ہے اور یہ سائزز ہے تو وہ اس میں اب وہ امازونам سے کیا چارج کر رہا ہوگا کس بیسز کے اوپر ہم سے چارج کرے گا اب وہ ہم سے dimension اور weight کی بیسز کے اوپر چارج کرتا ہے اور even ounce کی بیسز کے اوپر چارج کرتا ہے ounce کہتے ہیں 28 گرام کو ایک ounce کتنے کے پرابر ہوتا ہے میں اگر یہاں پر لکھ لوں ان گرام تو یہاں پر دیکھیں 28 گرام کے پرابر ہے تو امازون ہم سے جو ہے ounce کی بیسز کے پر چارج کر رہے اب وہ اس نے ریکھیں اب اس نے کہا جی سمال میں اب اس نے اور مزید کٹیکرائز کر لیا اس نے اس کو بھی آگے جانے دیا اس نے کہا جی کے ویٹ کو بھی چھوڑیں امازون کہتا ہے کہ اگر آپ کی پرڈکٹ جو ہے وہ سمال سیکس آنس اور اس سے لیس ہوگی تو میں آپ سے پرڈ پرڈکٹ جو ہے وہ تھری ڈالر چارج کروں گا اگر سمال سٹینڈرڈ کو میٹ کر رہی ہے لیکن اس کا ویٹ جو ہے سیکس آنس سے بارہ کے درمیان ہے مینز کیا ہوا یہ تقریبا سیکس آنس جو ہے وہ ایک سو بھی دو ڈائی سو گرام بن جائے گی یہ تقریبا یا جو ہے وہ ہاف پاؤنڈ کے لگ بگ ہوگی تو وہ آپ سے ایک پرڈکٹ کا یہ چارج کر رہا ہوگا لیکن ڈیمینشن سمال سٹینڈرڈ والی ہونی چاہیے اگر یہ سمال میں یہ ویٹ آ جائے گا تو یہ آپ سے یہ چارج کر رہے گا اسی طرح سے یہ دیکھیں سمال میں اگر آپ کے پاس یہ ویٹ آ جائے گا اور ڈیمینشن ہوئی ہے تو آپ سے ایمازون پر پرڈکٹ یہ چارج کر رہا ہوگا آپ کی پرڈکٹ ٹو ڈالر کی ہے تھری ڈالر کی ہے پوائنٹ ڈالر کی ہے یا ہزار ڈالر کی ہے آپ کی دیمینشن اور ویٹ کے اوپر یہ ریپریزنٹ ہو رہا ہوتا ہے ایمازون سے کوئی سے غرضی کوئی نہیں ہے کہ آپ کی پرڈکٹ جو ہے وہ پروفٹ میں ہے یا لاس میں ہے اس اس نے اپنی فیسز آپ کے ویر آس جو اس کا یوز کر رہے ہیں اس کی بیسز کے اوپر اس نے آپ سے چارج کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس بیس کے اوپر وہ آپ سے یہ چارج کر رہا ہوتا ہے یہ ریکھیں یہ ویٹ کی کنڈیشن ہے یہ لارج میں ہے اور اگر یہ والی ساری اس میں اگر وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اوور سائز میں جائے گی تو وہ آپ سے پر پاؤنڈ جو جو پروڈکٹ میں اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ سے پر پاؤنڈ یہ ڈالر چارج کر رہا ہوگا جی میں آپ کے انڈ پر کوششن لیتا ہوں میں کوششن انڈ پر لیتا ہوں تو یہ یہ جو ہے یہاں سے وہ یہ چارج کر رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اوور سائز میں ہم نے کسی پرڈکٹ کو ڈیل نہیں کرنا ہم نے میڈیم سائز میں ڈیل کرنا ہوتا ہے سوری وہ جو سینڈرڈ سائز کے اندر یہ ڈیل کرنا ہوتا ہے اس کو اور یہ دیکھیں یہ کچھ اس میں ویڈ تو کم ہوتا ہے لیکن اس کی اکثر زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لحاظ سے وہ تھوڑا سا انہوں نے سیپریٹ جو ہے وہ یہاں پر کیا ہوا ہے تو یہ اس کی ایمازون کی فیسز ہیں یہ کچھ ایمازون کے ایک اور مارڈل بھی پروائیڈ کرتا ہے کہ ایمازون کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی آپ کا اپنی ویب سائیڈ یا اپنا پلیٹ فارم ہے تو ہم آپ کو اپنا ویئر آفز دے سکتے ہیں دیلیوری کے لیے تو اس کو کہا جاتا ہے ایم سی ایف ملٹی فلفل میٹ چینل یا ایم ملٹی چینل فلفل میٹ میں سے آپ کا اپنا کوئی اور ایمازون کے آپ جو ہے وہ شپنگ کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ثروب ہی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سمال سٹینڈر سائز میں وہ آپ سے وہ یہ چارج کر رہا ہوگا ہم تو بسکلی اپنا سمان وہاں پہ بجوار رہے ہیں لیکن یہ انہوں نے ایک ایکسٹر ووڈ دی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کوئی اور جیسے کسی کی ویب سائٹ ہے وہ ہم سے آرٹر ڈیلیور کروانا چاہ رہا ہے تو وہ بھی یہاں سے کر سکتا ہے یہ اس کی ڈیٹس یہاں پہ مینچن ہوئی ہے یہ پر پرارٹی نیکسٹ ڈے کی ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ میڈیم اور سائز اور یہ لارڈ اور سائز کی یہاں پر جو ہے وہ مینچن ہوئی اچھا اس کے بعد ایمازون آپ سے منتلی سٹوریج فی چارج کرتا ہے ایک تو اس نے آپ سے ریفرل فی چارج کرنی ہوتی ہے جو آپ نے ایمازون کا ویر آوس یوز کیا ہے یہ فرض کریں سوری ویر آوس نہیں جو آپ نے ایمازون کے پلیٹ فارم کو یوز کیا اور وہ ہر کیٹیکری کے ایک ریفرل فی ہوتی ہے پرسنٹیج ہوتی ہے فرض کریں آپ کچن اینڈ ڈائننگ کے اندر اپنی پرڈکٹ کو لسٹ کریں تو شاید اس کے اوپر جو ہے جو آپ کی کرنٹ پرائس ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہے آپ کی کرنٹ پرائس کے اوپر پرسنٹیج کاؤنٹ کرتا ہے فرض کریں آپ کی پرڈکٹ بیس ڈالر کی ہے تو بیس ڈالر کے اوپر اگر ففٹین پرسنٹ بان رہا تو ففٹین پرسنٹ اس کے اقارڈنگلی آپ سے چارج کرے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کی کرنٹ پرائس کا اقارڈنگلی آپ سے وہ چارجنگ چل رہی ہوتی ہے اور سیکنڈ جو ہے وہ جو ریفرل جو سٹوریج فی ہے جو آپ ایمازون کی سٹوریج فی کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو اس میں یا جو آپ ان کا ویر آس یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ایف بی اے کے ویر آس یوز کرنے والی وہ ایمازون فنفیلمنٹ فی ہوتی ہے اور سٹوریج فی جو منتھلی آپ کی انویٹری فرض کرنے بیک ہی نہیں رہی وہاں منتھلی ایک ایک منت ہو گیا دو منت ہو گیا چار منت ہو گیا پڑی اس کی بیس کے اوپر بھی ایمازون آپ سے چارج کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین فیسز ہوتی ہے اور ایف بی ایم کے کیس میں صرف آپ کی ایک ریفرل فی ہوتی ہے جو کہ ایمازون کے پلیٹ فارم کو آپ یوز کر رہے ہیں اس کی کیس میں وہ ہوتی ہے لیکن ہے وہ آگے جا کے آپ کو یہ اس کا ڈیفرنس بھی پتا ہونا جائیے کہ ایف بی اے کی کس کیس میں کرتے ہیں اور ہم ایف بی ایم کس کیس میں کرتے ہیں اور کون سا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے یہاں تک کلیر ہے سب کو چلیں جی اگر یہ یہاں تک کلیر ہے تو یہ اچھا ہوگا میں ایک اور چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اے ایمازون کے اپنے بھی اس کے اوپر ویب سائٹ پہ پڑا ہوگا یہ والا جو ہے ایمازون کی جو ہے وہ ریفرل فی ہے کہ ایمازون آپ سے جو ریفرل فی کے بیسز پہ چارج کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے اگر آپ کی پرڈکٹ اس کیٹیگری کے اندر لسٹ ہوئی ہے تو وہ ٹویل پرسنٹ آپ سے چارج کرے گا اور یہ منیمم ہے اگر فرض کریں آپ کی یہ کیونکہ کرنٹ پرائس کے اوپر ہوتی ہے آپ کی یہ پرائس ہے تو یہ زیرو پنٹ تری تو منیمم وہ آپ سے چارج کرے گا لیکن اگر یہ آپ کی اس سے زیادہ بن رہی ہے پھر آپ کو اس کے اکورڈنگلی آپ سے چارج کرے گا ٹویل پرسنٹ فرض کریں آپ کی پرڈکٹ جو ہے وہ آپ نے اے میں کہتا ہوں کہ کنزیومر الیکٹرونکس میں لسٹ کی ہوئی ہے تو وہ آپ سے ایٹھ پرسنٹ چارج کر رہا ہوگا اور اگر یہاں پر آج ہے ہوم اینڈ گارڈن کے اندر آپ کی پرڈکٹ ہے تو وہ آپ سے ریفرل فی ففٹین پرسنٹ چارج کرے گا منیمم آپ سے زیرو پنٹ تری ہوگا اور میکسیمم جو ہے وہ جو آپ کی کرنٹ پرائس جو آپ نے لگائی ہوگی اس کے اوپر ففٹین پرسنٹ چارج کر رہا ہوگا یہ کچن کے اوپر ففٹین پرسنٹ ہے تو یہ آپ کی ایک فیس ہوتی ہے جو ریفرل فی کہلاتی ہے اور دوسری جو فیسیز ہیں وہ والی یہ والی ہے فیسیز جو ایمازون کی فل فلمیٹ فی ہے دیکھیں یہ سمال سٹینڈر سائز اس نے منشن کیا ہے یہ سٹینڈر سائز ہے اور اس کے کارڈنگلی آپ سے وہ چارٹ کرے گا یہ فل فلمیٹ کی فی ہے اور لارچ سٹینڈر سائز میں اس نے میکسیمم میں دے دیا ہے کہ اتنے میکسیمم ڈیمینچن اور یہ ویٹ ہونا چاہیے اور اس کے کارڈنگلی یہاں پر ہوگا یہ سمال اوپر سائز میڈیم اوپر سائز لانگ لارج اوپر سائز اسپیسیل اوپر سائز کے کارڈنگلی یہاں پر یہ اس کی فیسیز مینچن ہوئی ہیں اور اگر ان کیس اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سمال سٹینڈر سائز میں اس میں تھوڑا سا سر چارج میں اس کے یہ ایکسٹرا بھی ہو سکتی ہے یہ تو فکس ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہے ایکسٹرا ہو سکتی ہیں اچھا ایمازون جو ہے چار کوارٹر کے اندر اپنی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے کیو ون کیو ٹو کیو ٹری اینڈ کیو فور کیو ون جو ہے وہ پہلے تری منتھ ہے مطلب جنوری فروری مارچ کیو فور جو کیو ٹو جو ہے وہ آپ کا اپریل میں جون ہے اور اگر کیو فور ہم کہہ لیں تو وہ اکتوبر نومبر جسمبر ہے کیو فور جو ہے وہ سب سے ہیوی جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہے کوارٹر ہوتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اس میں کرسمس بھی آ رہی ہوتی ہے اور بہت سے ان کے ایونٹس جو ہیں وہ وہاں پر ہوتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ اور سب سے ہیوی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ سیلز انہی کے اندر ہوتی ہے تو اور وہاں پر سٹوریج فی بھی اس کے اندر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو یہ ان بیسز کے اوپر آپ سے یہ امازون جو ہے وہ چارج کر سکتا ہے چارج کر رہا تھا آئیہ آپ سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا اچھا ایک چیز میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک اور چیز دیکھ لیے ریونیو کلکولیٹر میں یہاں پر فرض کرتے ہیں ایک پرڈکٹ ہے یہ میں نے نکالی آپ لوگ ایک اور بھی چیز جا کے کیجئے گا یہ لاسٹ بات ہوگی یہ لاسٹ آپ نے کام کرنا ہے آپ نے کرنا کہا ہے کہ ایک پرڈکٹ نکالی ہے یہ والی پرڈکٹ ہے اس میں دیکھ لیں کہ یہ آپ کا ٹائٹل وہ جو میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ وہ میچ کر رہا ہے آپ کے ساتھ اگر میچ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے اس میں سے آپ نے ایک پرڈکٹ اٹھا لی نہیں ہے جو کہ جو ہے نا جس کا جس کے ریویوز کم ہے اور ریونیو اچھا ہے آپ نے ریویوز کم والی کوئی پرڈکٹ اٹھا لی نہیں ہے آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ جو پرڈکٹ ہے یا چلیں آپ لوگ نہ رینڈم لی بیشک ریوز کم والی نہ اٹھائیے گا آپ نے کام کرنا ہے آپ نے سمپلی یہاں سے جانا ہے ایک پرڈکٹ کو پک کرنا ہے فرض کریں یہ پرڈکٹ مجھے جو ہے وہ پسند آ رہی ہے یہ میں پرڈکٹ کو پک کرلوں گا اب یہ جو ہے وہ اکیس ڈالر کی یہ جو پرڈکٹ ہے وہ بک رہی ہے اب آپ اس پرڈکٹ کا فرض کریں انیلائز کرنا چاہتے ہیں کہ پروفٹ مارجن کیا بن سکتا ہے میں صرف ویسے ایک انیلائزیشن کیلئے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ ہفتے میں جا کے یہ بھی ایک کام کیجئے گا یہاں پر آپ علی بابا پہ آ جائیں علی بابا ڈاٹ کام کے اوپر اور آپ نے یہی سیم پرڈکٹ کوشش کرنی ہے کہ آپ کو مل جائے یہاں بی بی بوٹلز آپ لکھیں یہاں پہ بی بوٹلز کو اب ایک کام اور میں آپ کو دے رہا ہوں آپ نے ایکزیکٹلی اسی پرڈکٹ ساتھ میچ کر کے اس کو فائنڈ آٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کو یہ لازمی مل جائے گی کوئی نہ کوئی آپ کو ڈیزائن ضرور ملے گا یہ دیکھیں ڈیفرنٹ سیلرز یہاں پر پرڈکٹ کو بیچ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بی بی بر یہ ہے آپ یہ دیکھیں ایک مجھے یہ سیم میرے خیال سے یہ ڈیزائن ہے اس کا بھی یہ ہی ہے اور آئی ٹھنک سو اس کا بھی یہ ہے میں سپلائر کو اپن کر لیتا ہوں اس کے کلرز کو میں دیکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے پاس کلرز بھی تقریباً سیم ہی پڑے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں اپروکسیمیٹلی سیم ہی ہے اگر نہیں تو آپ نیچے جا کے اور بھی دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ اور یہاں پر کون سے ہیں یہ بھی ایک پوڈکٹ مجھے سیم لگ رہی ہے نہیں تھوڑا سا اس کا شیپ کا ڈیفرنس ہے میں نیچے آ جاتا ہوں جو سیم سائز کی سیم طرح کی پوڈکٹ ہے آپ نے وہ نکالنی ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ میں صرف آپ کو ایک ایک اور چیز بتا رہا ہوں آپ نے اگر کسی کا پروفٹ کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے ایڈیا لینے کے لیے ابھی میں آگے 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 جا کے بتانی ہیں میں یہ ساری چیزیں فرض کر لیتا ہوں یہی وہ سیم پوڈکٹ تھی تو یہاں پر اگر میں اس کو کلک کروں وہ کہتا ہے جی کہ اگر آپ مجھ سے سو ایک سو سے ایک ہزار تک بائے کریں گے تو میں آپ کو یہ پوڈکٹ جو ہے تھری پائنٹ تری ڈالر کی دوں گا اگر ہزار کے درمیان اگر ہزار سے باب کی بائے کریں گے تو آپ کو میں یہ چارج کروں گا اب میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ پوڈکٹ جو ہے وہ تھری پائنٹ جو یہاں سے ایسن ہے وہ کاپی کروں گا یہاں پر اس کا ٹاپ میں بھی ایسن ہوتا ہے نہیں تو میں نیچے ڈاؤن پہ آ جاؤں گا تو اس جگہ پر بھی اس کا ایسن مینشن ہوتا ہے وہ ایسن یہاں سے میں کاپی کروں گا کنٹرول سی کر کے یہاں پر یہ ایمازون کا ریونیو کلکولیٹر جو میں نے نیچے پیچھے آپ کو اپن کرنا سکھایا ہے نہیں آپ کو یاد تو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں گوگل میں جائیں اور یہاں یہاں پر لکھنا ہے آپ نے ایمازون ریونیو کلکولیٹر کیونکہ اس میں آپ کو یو ایس کا نکال لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوپر ٹاپ کے اوپر ہی ہوگا اور آپ نے یہاں پر کانٹینیو ایزا گیسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ کو پر سیلر سینٹرل اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ نے کانٹینیو ایز یہ دیکھیں مجھے یہاں پر ٹاپ پہ نظر بھی آ رہا ہے یو ایس کی مارکٹ پلیس ہے آپ نے اس پرڈکٹ کا ایسن کاپی کر لینا یہ جیسا ہے وہ ٹاپ کے اوپر بھی لنک میں بھی ہوگا اور یہاں پر آپ نے ڈال دینا ہے اس پرڈکٹ کا اور یہ کہاں سے ڈال ہے آپ نے ایمازون کی پلیٹ فارم سے اب وہ دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آپ کی یہی کیا پرڈکٹ ہے بلکل جی میں نے کہا یہی ہے اگر آپ اس پرڈکٹ کو دوبارہ بھی دیکھنا جاتے ہیں تو اس طور پر کلک کریں تو یہ آپ کے پاس یہاں پر کھل بھی جائے گی یہ پرڈکٹ میں نے کہا جی بلکل یہی پرڈکٹ ہے اب یہ دیکھیں آپ نے ایف بی اے کی فیس کلکولیٹ کرنی ہے یا پروفٹ مارجن کسی پرڈکٹ کا کلکولیٹ کرنا ہو تو آپ نے ایڈیا لینا فرض کریں تو ایمازون کی کتنے کی وہ پرڈکٹ جو ہے وہ آپ بیچ رہے ہیں تو آپ نے اگزیکٹلی یہ والی پرڈکٹ جو جتنے کی ایمازون پر بک رہی ہے آپ اس کو یہاں سے پک کریں فرض کریں یہ اکیس ڈالر کی بک رہی ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اکیس ڈالر کی بک رہی ہے میں کہتا ہوں اکیس ڈالر یہاں پر لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے ایک پرائس لگا دی اب سیکنڈ آپ نے کیا کرنا ہے سیکنڈ آپ جائیں یہاں پر شپ ٹو ایمازون پر آپ شپ ٹو ایمازون پر جائے اور یہاں پر اب اپنی مرضی سے کوئی شپنگ کی کسٹ آپ ایک کنسیڈر کر لیں کہ یہ مجھے پرڈکٹ جو ہے ایمازون چائنہ سے میں اگر مینفیکچر کروا کے ایمازون کے ویروس پر بھجواؤں گا اور ایک ہزار پرڈکٹ بھجوارا ہوں تو ایک پرڈکٹ کی مجھے کسٹ جو ہے گی وہ ون ڈالر آئے گی یہ زیادہ بھی ہو سکتی کم بھی ہو سکتی ہے اس کو آگے جا کے ہم ڈسکس کریں ابھی آپ مینولی صرف کنسیڈر کر لیں کہ شپ ٹو ایمازون جو ہے مجھے ایک ہزار پرڈکٹ بھجواؤں گا تو ایک ہزار ڈالر مجھے شپنگ کی کسٹ پڑھ جائے گی اور میں اور یہ پرڈکٹ مجھے مل کتنے کی رہی ہے یہاں پر آپ کی کسٹ آف دا پرڈکٹ یہ تین کولم آپ نے فیل کرنا ہے اور کسی کو نہیں چھیڑنا ایف بی اگر آپ نے فیس کلکولیٹ کرنی ہے اور اس پرڈکٹ کا پروفٹ مارجن کلکولیٹ کرنا ہے تو یہ کس ڈالر میں بھک رہی ہے شپ ٹو ایمازون جو ایمازون کے ویروس پہ ایک ڈالر میں جائے گی وہ پرڈکٹ اور پرڈکٹ پروڈکٹ کی کسٹ کیا ہے وہ میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں کہ پروڈکٹ کی کسٹ مجھے کتنے میں پڑھ رہی ہے یہ ایمازون کے ویروس پہ ہے تو میں کہتا ہوں یہ سوری علی بابا پہ یہ دیکھنے 3.99 کی مل رہی ہے مجھے تو میں اس کو کنسیڈر کر لیتا ہوں یہ پروڈکٹ جو ہے وہ 3.99 کے اوپر ہے یہاں پر میں اس کو کلکولیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر دیکھیں جی کہ وہ اس نے مجھے یہ کچھ گراف دکھا دی ہیں اس نے کہا جی کہ آپ اگر اس پرڈکٹ کو آپ کے 3.99 کی بڑھتی ہے اور آپ شپنگ کسٹ بھی پرڈکٹ کی ایک مطلب شپنگ پلس یہ جو پرڈکٹ کی کسٹ ہے وہ آپ کو اتنے میں بڑھ رہی ہے ون ڈالر میں آپ کو شپنگ بڑھ رہی ہے اور 3.99 کی آپ کو سورسنگ بڑھ رہی ہے اس کی پرڈکٹ کی تو یہ پرڈکٹ جو ہے سمجھیں کہ آپ کو چار ڈالر میں ٹوٹل یا پانچ ڈالر میں یہ آپ کو لیننگ گا اور آپ اس کو اکیس ڈالر میں بیچتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس نے سٹارٹ میں مجھے بتایا کہ آپ کو جو نیٹ پروفٹ مارجن ہوگا وہ تھرٹی فائی پرسنٹ ہوگا اب بظاہر تو دکھنے میں لگ رہا ہے کہ جی پانچ مل رہی ہے اکیس کی بیچ رہا ہوں اس میں سارا مارجن کہا گیا یہ تھرٹی فائی تو نہیں اس کو انڈرڈ پرسنٹ ہونا چاہیے تھا لیکن ایمازون کہتا ہے نہیں جب آپ اس کو ایف بی اے کریں گے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر دیکھیں یہ مجھے ریفرل فی دینی ہے سیلنگ آن ایمازون بھی وہ کہتا ہے آپ کی سیلنگ آن ایمازون فی جو ہے وہ ریفرل فی 3.15 ہوگی وہ وہی ہے جو آپ نے پلیٹ فارم کو یوز کرنے کی فیز یہاں پر پی کی ہے اچھا اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اس کو ایمازون کے ویر آس پہ پہنچانی ہے تو پر یونٹ میں جو ہے آپ سے یہ چارج کروں گا اس پرڈکٹ کا ہاتھ پائیپ پائنٹ فور تو کتنے چلے گے 3.15 پلس 5.5 اب وہ کہتا ہے کہ اگر وہ پرڈکٹ جو ہے منتھلی ایک 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 مہینے تک پڑتی ہے تو اس پرڈکٹ کی ہر یونٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کا 0.11 ڈالر آپ سے چارج کروں گا یا لوں گا تو ٹوٹل جو آپ کو پروسیڈ ہوگا 21 ڈالر میں سے وہ گیاران ڈالر پروسیڈ ہو گا گیاران شریع باقی جو ایمازون کی ویر فیسیز میں کٹ جائے گا اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس جو ہے وہ مارجن تقریباً سائٹی فائی پرسنٹ ہوتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں پی ال کے جو مارجن ہوتا ہے وہ آپ نے تقریباً ٹوئنٹی فائی پرسنٹ منیمم پہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے کوئی بھی پرڈکٹ کا تو یہ ایک میں تھوٹا سا بسک بتایا ہے اس کو آگر ڈیٹیل میں ہم نے کرنا ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ کا آپ نے پرڈکٹ کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے اس کو بلیک باکس میں جا کے دیکھیں اس کا مین کی ورڈ کو فائنڈ اوٹ کریں وہاں سے مین کی ورڈ کو دیکھیں ٹائٹل کے اندر ہے اور اس میں سے کوئی ایک پرڈکٹ اٹھائیں پرڈکٹ کو اٹھانے کے بعد آپ جا کر اس کو علی بابا پہ سرچ کریں کہ اگزیکٹوئی پرڈکٹ مل رہی ہے اس کو آگر ریونیو کیلکولیٹر کے اندر بھی ڈال دیں تو یہ میں تھوڑا سا ایک اضافی آپ کو کام دے دی ہے میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو یہ ویک جو ہے تھوڑا سا مصروف کرتا ہوں تو آئے اپس ہو کہ ساروں کے بات کلیر ہو گئی ہوگی اور سمجھ آ گئی ہوگی کلیر ہے یہ سب کو پوائنٹ چلیں جی میں اب ون بے ون آپ لوگوں کو انمیوٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کا جو بھی کوئسٹن ہے وہ پوچھ لیں جی جی ایڈمن جن کا ہے وہ آپ اپنا کوئسٹن پوچھیں ہینڈریس کیوں میں وہ اپنا ایک کوئسٹن پوچھ لیں ون بے ون یا میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں سارے ہی انمیوٹ ہیں آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے کسی کا کوئسٹن پوچھ لیں جی سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ بلیک باکس ہم کہاں سے سرچ کریں گے کیسے سائن اپ کریں گے یہ ہیلیم ٹین میں جائیں ہیلیم ٹین میں یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہیلیم ٹین کا ہے پورٹل یہاں ٹولز کے اوپر جائیں اور یہاں سے بلیک باکس اوپن ہوگا اور میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ کہیں نیکس جگہ کہ ہم لوگ شیفٹ ہو جائے تو اس میں ایڈریس بگیرہ جو ہوتا ہے بینک کی برانچ کار سی ایڈ آئی سی بغیرہ کا چینج کرنے ہوتا ہے ایڈریس جہاں پہ ہم رہ رہے ہوں نہیں نہیں اس کے بعد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ایک دفعہ کر اکاؤنٹ بند گیا اس اڈریس کے پر تو پھر مسئلہ نہیں ہے وہ سٹارٹ بھی صرف ویریفیکشن کی رکوارمنٹ ہوتی ہے بعد میں نہیں اتنا زیادہ مسئلہ ہوتا پس ٹائم جو آپ نے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دینی ہوتی ہیں وہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ سیلر سنٹرل اکاؤنٹ میں اپنا ایڈریس دے رہے ہیں وہی سیم ایڈریس آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اوپر بھی اور یوٹیلٹی بل کے اوپر بھی ہو اور اگر پوسیبل ہو تو سیم جو ہے وہ ایڈریس آپ کا اس کے سی نیسی کے اوپر بھی ہو سر آپ نے ٹائمنگ کا کہا تھا کہ ٹائمنگ تین سے پانچ کر دیں گے کیونکہ یہ دس بجے والی نا سوٹ نہیں کر لے گی چلیں ابھی نیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کوئی اگر کس لوٹ خالی ہوتی ہے تو اس میٹ جیسمنٹ کی کوشش کریں گے سر ایک اور چیزی ایک آڈ دنسا وہ یونین پے ہو گا وہ چل جائے گا ہاں چل جائے گا چلے گا یونین پے والا بھی ہے تک تو چل دے گا جی اور یونین پے کا چیک کرنا پڑے گا ابھی تک میں نے اس طور پر کیا نہیں لیکن ای ٹھنک سو ایک اور جو ہے نا وہ اس طرح کا ایک کارڈ چلتا ہے لیٹس ہی میں وہ دیکھ کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا اگر میں نہیں میں بینک میں جاؤں تو ان سے ہی پوچھ لوں کہ انٹرنیسٹ ٹرانزیکشن تو میں نے بھی آن کروانی ہے تو ان سے پوچھ لوں کہ یونین پے ٹرانزیکشن ہوتی ہو تو وہ کریں گے اتر وائز وہ کارڈ چینج جی جی بہتر ہے اگر وہ ایسا ہو جائے جی 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 سٹارٹ میں جو انڈویجویل اکاؤنٹ کریٹ کرنا اس کے لیے ون ڈالر کی ٹرانزیکشن ہوگی صرف سٹارٹ میں انڈویجویل ہے جب پرو اکاؤنٹ شفٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ سے وہ جو ہے نا پروفیشنل اکاؤنٹ کے اوپر ترٹی نین پنٹ نائنے ڈالر منتلی بیسز کے اوپر چارج ہوتے ہیں وہ لیکن پروفیشنل اکاؤنٹ پر بنانے یہ شفٹ کرنے کا طریقہ اور ڈیفرنٹ ہے وہ بعد میں میں آپ کو سمجھا دوں گا جی اچھا آج کا لیکچر ٹھیک تھا کچھ سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی پہل تو یہ مجھے بتائیں باقی آپ لوگوں کوشن لیتا ہوں میں بعد میں بہت اچھا لیکچر تو زیادہ آپ کا اب یہ ڈیفتھ میں جانا شروع ہو گئے ہیں اب ایسا ہیسا ہم جو ہے ڈیپ ڈیپ کرنے لگیں میرے خیال سے جو پچھلا پلیٹ فوم کو پورا بنانا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ کو ساری باتیں جائیں وہ سمجھ آ جائے جی جی سر یہ مدفر سر ایسی سر لاشت پر لیا کرے آگ وہ میں میرے میں اس وجہ سے لی ہے میں نے کہا شاید کسی کے بہت زیادہ کوئی قویسٹن زون میرے میں نہ بات سمجھ جا رہی ہو جس وجہ سے میں نے بینٹ میں ایک کوئیسٹن پر سیچن رکھا تھا لیکن کوشی یہ ہی ہوتی ہے کہ میں ساونٹ اوپنن کے بارے میں ہوتے ہیں سر ہاں موسٹلی لوگوں کو ابھی تک سٹیل یہ ہی ہو اکاؤنٹ اوپنن کے ہی آ رہے ہیں یہ لیکن میں بہت دفعہ یہ ڈیٹیل بتا بھی چکا ہوں ای ٹھنک سو کہ وہ ملٹیپل ٹائپ کے وہ ایک طرح کی کوئیسٹنز آ رہے ہیں لیکن وہ جب میں بنواؤں گا اس کے بعد آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کوئی اشور نہیں ہے سر آج کلیکٹر سمجھ تو آیا لیکن یہ سر ہے منڈے سے ڈاللوڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ منڈے یا ٹیوز جیتے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو جائیں گے سر مجھے آج کلیکٹر سمجھ تو آیا لیکن ابھی پہلے آپ نے میریم ٹائم دکھائے ساتھ بلیک باکس بتا دیا اور ساتھ ہی آپ نے بکا نہیں نہیں بہت ایزی ہے یہ دیکھیں نا اس میں صرف بلیک باکس میں میں نے کچھ بھی نہیں بتایا میں نے بہت آسان بتایا جب اس چیز کی عادت ہو جائے گی نا آپ سرچ کرتے کرتے تو پھر آپ کو آسان لگے گا سٹارٹ میں مجھے مجھے پتا ہے سٹوڈنٹس کے ساتھ مسائل آتے ہیں یہ صرف چار پانچ لیکچر سکتے ہیں اچھے لیکچر سکتے ہیں اس کے بات سارا معاملہ سٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے جی اور کسی کا کوئی سٹل ڈاؤن کو اگر کوئی سٹل نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ سٹل میں آپ لوگ یہ اپنی پریکٹس سٹارٹ کریں یہ بلیک باکس کے بارے میں جو آپ نے بتایا تاہیے بلیک بوکس ہے کیا یہ یہاں پر جائیں یہ ٹول ہے یہ ٹول میں اور یہاں سے آپ اپنی پوڈکٹ کو ریسرچ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں لکھا ہوا ہے ایمازون پوڈکٹ ریسرچ آپ اس کے دروں جو ہے وہ اپنی پوڈکٹ کو ریسرچ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ آپ اپنی پوڈکٹ کو یہاں سے ریسرچ کرتے ہیں جب اس کے دروں آپ ریسرچ کر رہے ہوں گے تو آپ اپنا یہاں پر اپنا کریٹیریہ لگا کر اپنی پرڈکٹ کو فائد اوٹ کرتے فرض کریں مجھے کسی کٹیگری کے اندر کو پرڈکٹ چاہیے تو میں اس کٹیگری کی سیلیکٹ کرلوں گا اس پرڈکٹ کا کتنا ریونیو ہونا چاہیے پرائس کیا ہونی چاہیے ریویوز کیا ہونے چاہیے شپنگ سائز جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے اللہ سے ہونا چاہیے وہ ہم پرڈکٹ کا کریٹیریہ مینشن کرتا ہے اور اس کے کارڈنگلی ایمازون یہ جو ٹول ہے وہ ہم ایمازون کے پر وہ پرڈکٹ سکھا دیتا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اللہ حافظ دیکھیں آپ اگین ابھی تک وہاں پر ہی سارے لوگ فسے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایزا بزنس کرنے جا رہے ہیں ہم یہ جب کلائنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ آہ یہ جو کلائنٹ نے ہاں جی وہ کلائنٹ کا پیسے کی انویسمنٹ اگر آپ اس کے اوپر اپنا بزنس کرنے جا رہے ہوں گے تو پھر آپ اپنے سیلر سینٹرل اکاؤنٹ کے اوپر یہ پرڈکٹ لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ انویس کریں گے تو سٹارٹ میں ہم نے اپنی سرویسز دینی ہے اور اس کے ساتھ ایڈیشنل یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا سیلر سینٹرل اکاؤنٹ بھی کر رہے ہیں کبھی زندگی میں آپ نے اپنا ورک کرنا ہوگا تو آپ اپنے سیلر سینٹرل اکاؤنٹ کے پر ورک کر سکتے ہیں سٹارٹ میں آپ لوگوں نے کلائنٹ کے لیے اپنے پرڈکٹ کلائنٹ کے لیے فائنڈ اوٹ کرنی ہے آپ کو میں کہتا ہوں کہ میں فرض کریں آپ کے پاس آ جاتا ہوں ایک ایک اگزیمپل ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یو ایس کی مارکٹ بلیس میں ایک پرڈکٹ چاہیے تو میں آپ کا کلائنٹ ہوا نا آپ مجھے فائنڈ اوٹ کر کے دیں گے آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی میں آپ کو نکال کے دیتی ہوں یہ آپ کی پرڈکٹ ہے جو اس اس کرائیٹیریہ پر ڈیمارڈ آن کمپٹی جگہ کلائنٹ کو بتانے ہیں کہ ہم نے یہ ٹیس ایمارڈ ہونکی ہے یہ یہ سارا جی بلکل ایکزیکٹلی ہے سہی اگر کبھی فیوچر میں آپ اسی پرڈکٹ کو خود لانچ کرنے جا رہے ہوں گے تو وہ اپنے پھر انویسمنٹ کرنی ہے اس کے اوپر پھر اگر آپ اپنا بزنس کر رہے ہوں گے تو سٹارٹ میں تو وہ آپ کلائنٹ کا بزنس مال رہے ہوں گے نا ٹھیک ہے جی جی چلیں جی آئی اپس سو ساروں کو یہ بات کلیر ہو گی ہوگی پھر انشاءاللہ اللہ حافظ